بسم اللہ الرحمن الرحیم نوول ہے وہ جو ناصور ٹھہرے بائے رائیڈر ہیں رانیہ صدیقی اپیسوڈ 1 ممہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اشارل ایک بار پھر سوچ لو میرا تل نہیں مانتا کہ تم اکنی دور چھو آلیا بیگم کا بس چلتا تو اسے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی لیکن اشارل کے لمبے عرصے کی کوشش اور اس کے باپ کی مدد کے ذریعہ آ کر وہ آلیا بیگم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی ماما میں یہاں اور ہی تو جا رہی ہوں کونسا کس دوسرے ملک جا رہی ہوں اشارل رضا میں پریشان ہوں اور تمہیں مزاہ سوچ رہا ہے وہ جانتی تھی اس کی ماں کے لیے مشکل رہے جب سے اس نے ہوئی سنبھالا تب سے اس کی ماں کو اس عجیب قوف میں لیکھا تھا ان کے بیرونی دروازے پر پانچ سے چھے مختلف قسم کے لوگ تھے وہ ایسی علاقے میں رہنا پسند کرتی تھی جہاں اس پاس لوگ کم ہو اس کے باپ اور ماں کی لیتگی کے بعد سے وہ ایسی ہی تھی تو وعدہ کرو کہ تم انجان لوگوں سے دور رہو گے کسی پر یقین نہیں کرو گی کوئی بھی مسئلہ ہوا تو فوراں واپس آ جاؤ گی اشارل سے بھی اپنی ماں کے ایسی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی تو اپنی ماں کے گھرے لگ گئی ماما پریشان نہیں ہو بابا بھی تو وہی رہتے ہیں اور میں کسی انجان پر بروزہ نہیں کرو گی اس کی بس کا وقت ہو گیا تھا اس لئے وہ آنسو صاف کرتی اس لئے دعاوں سے رقصت کرنے لگی انہیں اب یہ دو سال اکیلے گزارنے تھے اشارل کی خوشی دیتنی تھی اسے اتنا خوش دیکھ کر دل سے دعا لکھ لی یار میرے رب میرے گناہوں کی سزا میری ہماری بچی کو نہ دینا اشارل اور اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی اس نے ایک نیچی اور مشہوری یونیورسٹری میں داکلہ لیا تھا اس کے بابا نے اس فیصلے میں اس کا ساتھ تو دیا لیکن اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دی اسے دکھ تو بہت ہوا لیکن پھر یونیورسٹری کے قریب ہی ایک کوگلز ہوسٹر میں رہنے کا فیصلہ کیا وہ وہیں تھی لیکن اسے یہاں آتے ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن میں نے تو فیس بھی جمع کروا دی تھی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں میرے نام سے کوئی ایٹری نہیں دیکھیں میس میں نے اچھے سے دیکھ لیا ہے لیکن آپ کے نام سے یہاں کوئی روم نہیں ہے مشہور نے فیس کی رسید نکال کر سامنے رکھ یہ دیکھیں میں نے پورے سال کی بھی اس پر یہ مش ہو سکتا ہے کوئی گلتی ہو گئی ہوئی میں مہم کو بلاتی ہوں وہ لڑکی وہاں کی ہیڈ کو بلالائی تھی مشہور سے بات کر کے اور رسید دیکھ کر وہ معافی مارنے لگی میں آپ سے معذرت کرتے ہوں اگر ہمارے تمام کمرے پھول ہیں پلیز کل سے پلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں ایسے شارٹ نوٹس پر تو میں کسی ہوسٹل نہیں جا سکتی پلیز آپ کوئی رستہ ڈھوم لیں اشارلک اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا اتنی منت کے بعد اسے یہاں اٹویشن ملا تھا اب اگر اسے یہاں رہنے کے لئے جگہ نہ ملی اسے واپنا جانا پڑے گا دیکھیں ایک روم ہے وہاں صرف ایک لڑکی روکی ہے لیکن اس کے پورے روم کے لئے فیز جمع کروائی ہے اگر وہ مان جائے تو وہ سکتا ہے کچھ تو آپ اس سے بات کریں کیونکہ سب نے آپ کی قلق دیا اشارلک آپ کیا بنے گا یہ اس لڑکی کے جواب پر منصیب کرتا تھا یقیناً وہ کسی مالدار کی بیٹی ہوگی جو پورے کمرے میں کلی رہنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی یہاں ہر کمرے میں دو لڑکیوں کا انتظام تھا اور اس نے باری فیز جمع کی تھی وہ جو کوئی بھی تھی اشارلک کو ساتھ رکھنے کے لئے تیار تھی لیکن اس نے شیپشن پر موجود لڑکی کی باتوں نے اسے ڈرا دیا تھا دیکھو اس لڑکی کے ساتھ رہنا مشکل ہے ایسا تو وہ تو تم خود دیکھ لینا اشارلک جب کمرے میں داکھر ہوئی تو سب سے پہلے اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا کمرہ صاف اور وسیع تھا دو سنگل بیٹ دو سٹڈی ٹیبل بھی موجود تھے ایک بڑا علمالی کپڑوں اور دیگر سمانت کے لئے تھا کمرے کے ایک طرف پردہ لگا تھا اور وہ اس کمرے سمانت کمرے کے خالی سائٹ پر رکھ کر اس طرف بڑی جب پردے کے پیچھے سے آتی لڑکی سے ٹکراتے ہوئے بچے شاید یہ وہی لڑکی تھی اس نے ہاتھوں میں چائے کے کپ تھام رکھے تھے لیکن اس کی خوب چوتی سے متاثر ہوئی تھی بہت کالے بال گہرے رنگ کی آنکھیں چہرے کے ایک طرف اس کے بال بکرے ہوئے تھے اس کے چہرے کی صرف ایک سائٹ ہی دیکھ رہی تھی اشار بے اختیار ہی اپنا مواصنہ اس سے کرنے لگے بورے رنگ کی کٹے بال وہ بھی خوبصورت تھی لیکن اس کا وزن زیادہ جس وجہ سے اس پر کئی بار تنکیر کی گئی تھی میں نے سوچا تم تھک گئی ہوئی نصریں جکائے جائے جائے کپ اس کی طرف بڑھا رہی تھی وہ اٹک تک کر اشار سے کہہ رہی تھی اوہ تینکی سو مچ وہ شرمیلے سے انداز میں مسکرائے اور اس کے سامنے سے ہٹ گئی اشار نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچا تھا اس سے تو لگا تھا کہ وہ کوئی بدتمیز سی لڑکی ہوگی پھر یہاں تو معاملہ الٹا تھا اس اب اپنے آپ پر شرم آنے لگی میرا نام اشار ہے اور تمہارا حرین ویسے ہو بھی تم پھول جیسی اشار کہنے سے خود کو روک نہ پائی تھی حرین نے دوبارہ نظریں جکا لے اپنے چہرے پر پڑے بال کان کی پیچھے کر لیے اشار اب اسے مو کھولے گھوڑنے لگی حرین اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی اسے اپنے ایسے گھوڑنے پر شرمیل کی ہوئے معافی مانگ رہی مجھے معاف کر دو کوئی بات نہیں مجھے اس کی عادت ہے اس کے بعد پر اشار اپنی زبان تانت و تلے دباگ کر رہ گئی تھی اس وقت اپنا کمرہ بہت پسند آیا تھا ہوسر یونیورسٹی کے قریب تجھلے پیدل آ جا سکتی تھی حرین بھی اس یونیورسٹی میں جاتی تھی لیکن وہ گراجریشن کی طالبہ تھی اشار کی کلاسیں سٹارٹ ہو چکی تھی اور وہ اس ازادی کو کوب اجوائے کر رہی تھی اول دنوں میں تو وہ دو زانہ ہی اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی لیکن ہم مصوفیات کی وجہ سے بات چھت کم ہو گئی تھی چومہ کا دن تھا اور یہاں آئے ہوئے اس کا تیسرا ویکنڈ اور آج اس نے بابا سے ملنے جانا تھا ارادہ ویکنڈ ان کے ساتھ گزارنے کا تھا اسے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی تھی انہوں نے ان کو بتانا بھی یاد نہیں رہا تھا وہ یونیورسٹی سے واپس حوصل جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اس لئے اس کا نمبر بھی لا رہی تھی وہ بہت لیٹ ہو گئی تھی اس لئے موبائل استعمال کرتے ہوئے جلدی جلدی یونیورسٹی سے نکر رہی تھی جب اس کی ٹکر کسی سے ہوئی اور وہ زور سے نیچے گر گئی اس کا بیگ اور موبائل بھی کچھ فاصلے پر گرا ہوا تھا سامنے والا شخص سنگ کلاسیز کی اور سی سے دیکھتا آگے بڑھا گیا اشارل کو پوری طرح چوٹ لگی تو وہ اٹھو اور بیگ بھی اٹھا لیا اس کی حد کر پر اشارل کو کافی گصہ آیا کیا بتبیزی ہے اشارل نے گصے سے بیگ گھمایا اور اس کی کمر پر وار کرنا چاہا چھ فٹ کے شخص نے بیدہ دیکھے اس کا بیگ پکڑ لیا اشارل کی طرف پلٹ کر اسے بیگ کے ذریعے زور سے اپنے طرف کھہچا اور خود ایک طرف ہٹ گیا اشارل اب کی بار موکے بل فرش پر گئی اس کے ہاتھ اور کونگوں پر جوٹ لگی آہ کس قدر بتبیزی زیسان ہو تو وہ وہی فرش پر بیٹھی چلانے لگی تو تمہیں دیکھ کر چلنا چاہیے اور ایسا حملہ نہیں کرنا چاہیے اس نے اب گلاسز ہاتھ میں پکڑ لیا تھے اشارل نے اب گور سے دیکھا چھ فٹ کا آدمی تیوہ چڑھائی سے دیکھ رہا تھا اتنے ہٹے کٹے آدمی ہو کیا سامنے سے آتی ہوئی میں دکھائی نہیں دی اور پھول کے منے تو نہیں لگ رہے جو میرے بیگ سے کچھ ہو جاتا وہ تو اب بقاعدہ بتتمیزی پر اتر آئی تھی محترمہ اپنے زبان کو لگام دے ان کے طالبات طالب علم جمع ہو گئے تھے اشارل کچھ کہتی سے پہلے اس کی نظر پر پیسر پر پڑی جو ان کی طرف ہی بڑھ رہے تھے اشارل نے اپنے موں پر تارہ لگانا بہتر جانا اور موقع دیکھ کر وہاں سے کسر گئی لاہور کے اندر ہی سفر کے لیے اتنا وقت درکار ہے کہ اس کا ایسے اندازہ بھی نہیں تھا مون خراب ہونے اور چھوٹ کی وجہ سے اسے واپس ہوسٹل جانا پڑا اب رات ہو چکی تھی اس نے ٹیکسی کو گھر سے کچھ فاصلے پر روک دیا اور پیدر چلنے لگی اس نے کئی بار کال کی جی پر بابا نے رسیب نہیں کی میر گیٹ پر جا کر بیل بجائے لی لیکن شاید کوئی مسئلہ تھا اس نے وہ دروازہ کھٹ کھٹانے لگی دروازہ اس کی ہاتھ سے کھل گیا عجیب بات ہے شاید بابا نے میرے لیے کھلا رکھا اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا تھا وہ دروازہ بھی کھلا تھا گھر گیر گیر ابھی کچھ پلات کھالی تھا دن میں بھی یہاں کبھی کوئی باہر دکھتا تھا اور رات کے وقت تو سارا علاقہ سوزان ہوتا تھا ایسے میں بابا دونوں دروازے کھلے کیوں چھوڑیں گے ساری گھر میں اندیرہ تھا اس نے لائٹ بٹن چلایا پر کچھ نہیں ہوا شاید لوڑ شرنگ کی وجہ سے بجلی نہیں ہے تبھی بیل بھی نہیں بجی یہ سوچتے ہیں اس نے ببائید گھٹار چلا لی ڈائنگ روم سے کچھ روشنی آ رہی تھی شاید یو پی ایس کی وجہ سے ڈائنگ روم کا مرزر دیکھ کر گرتی ہوئی گرتی چلاتی ہوئی واپس حال میں آگئی اس کے بابا کھون میں لت پر تھے گولی سر میں لگی پھر وہاں سے کھون نکل کر اس کے کپڑوں فریش پر پھیل چکا تھا اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے اس کا موبائل بھی ہاتھ سے چھوڑ کر گر گیا وہ اسے اٹھانے کے لیے بڑی جب اس نے کس کو تیزی سے گزرتے ہوئے شیشے میں دیکھا موبائل کی ٹارچ ہلکی ہلکی روشنی بکھیر رہی تھی اسی وجہ سے وہ اسائق کو دیکھ پائی تھی وہ موبائل ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی و در در دیکھتے لگی وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے کون ہے اسے پھر سے کوئی اپنے پیچھے محسوس ہو رہا تھا وہ جان چکی تھی کہ وہ اس کے آخری لمحات ہے اشار کو لگ رہا تھا کہ وہ زمین پر گر جائے کہ نہیں اگر یہی میرے آخری لمحات ہیں تو میں اس کا سامنے بہادری سے کروں گی تو تم جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ میں تم سے نہیں ڈرتی تم نے مجھے ماننا ہی ہے تو سامنے آؤ ڈر ہو نہیں اشار نے شیشے میں خود کو پیچھے کسی کو کھڑا دیکھا وہ چیرہ تو نہیں دیکھ پا رہی تھی لیکن وہ ایک طاقت پر شخص لگ رہا تھا اسے دیکھ کر ساری بہادری ہوا ہو گئی اپنے زدکی کے لئے لڑ گڑ آنے لگی تھی کہ اس نے اس کے موہ پر ہاتھ لگ گیا اور کن پٹی پر بندوں تان دی وہ اشار کے کامتے ہوئے وجود کو محسوس کر سکتا تھا تمہاری بھی باری آئے گی پر ابھی نہیں یہ کہہ کر اس نے بندوں کی پچھلی پچھلی سائٹ سے اس کے سر پر وار کیا تھا پیری سے گرنے کے لئے چھوڑ گیا جب اشار کو ہو شائی تو وہ فرش پر پڑی تھی سر میں بہت درد ہو رہا تھا ہاتھ لگا کر دیکھا تو اسے کچھ گلہ محسوس کیا شاید سر سے خون بہ رہا تھا اسے کچھ بھی سمی فلزائی نہیں دے رہا تھا وہ جیسے تیسے لائن تک پہنچ گیا ایمولنس کو خون ملا دیا اسے نہیں یاد تھا کہ خون پر کیا کہا وہ خون پھیک کر دوبارہ اپنے بابا کے پاس باہنگی رزا صاحب اور اشار زیادہ قریب تو نہیں تھے لیکن باب کے بیجار وجود سے لپڑ کر ہونے لگی اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ کب اہمولنس پلیس وہاں پہنچے کب اسے اس کے باپ کے وجود سے لگ کیا وہ اس وقت ہسپتال میں تھی سر پر پٹک کی جا چکی پلیس اس سے بیان دے رہی تھی لیکن وہ کچھ پتانے میں نکام رہی تشویش کی جا رہی کہ پلیس کو لگتا رہا تھا کہ یہ جوری کا معاملہ تھا اسے سمی نہیں پا رہی تھی کہ اسے اسے قتل کیوں کیا اسے ابھی یہ سب ماما کو بتا رہا تھا لیکن جب کوئی فیصلہ نہ کر پائی تو یہ کب اہمولنس پلیس پر چھوڑ دیا انشاءال تم ابھی واپس آ رہی ہو ماما آپ کو یہاں آنا چاہیے اور آپ الٹا مجھے واپس بلا رہی ہے وہ تو اُلش کر رہ گئی تھی میں نے کہا نہ واپس آ جاؤ نہیں ماما آپ مجھے وجہ بتائے ورنہ یہ بات نہیں چھوڑ رہی اس کے باپ کو دفنات یاد کیا تھا لیکن اس کی ماں نہیں آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ الگ کیوں ہوئے اس کے والد مہانہ ایک بڑی حقم یہ سب اسے ڈپریس کر دیتا لیکن پھر اس نے کسی بھی جگہ کو کہر سمجھنا ہی چھوڑ دیا اس سے اسے نئی جگہ متقل ہونے میں ہسانی ہونے لگی ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ یونیورسٹری گئی کہ اس کے والد کے قتل کا پتہ لگا وہ اس سے افسوس کرنے لگا وہ ٹھیک سے سونے ہی پا رہی تھی خواب میں وہ سایا اسے آ کر دراتا تھا روز ہی ہرولینڈ کو اسے جگانا پڑتا وہ اس بات کے لئے ہرولینڈ سے معافی مانگتی لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ یہ سب اچھے سے جانتی ہے نجانے کیا زکھم تھے اس کی موک کو یہ پوچھنے کی حمد اشار نہ کر سکی عدیل اور ستارہ اس کے پاس بیٹھے تھے وہ تینوں ایک گروپ میں تھے مجھے بہت افسوس ہوت ہوئے بابا کا سن کر کیا کچھ پتہ چلے لگ گیا سکا نہیں ابھی تک نہیں اشارہ ان سب سے اکتا چکی تھی ستارہ اور عدیل بھی باکستال بیلم کی طرح ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن عدیل ایک ہمارا قسم کا انسان تھا جس سے اشارہ دور ہی رہتی اس نے اسے کئی بات فید لنگ کا پاوڈر سنتے ہوئے دیکھا تھا ارے چھوڑو یہ سب اور ہمارے ساتھ چلے تم اچھا محسوس کرو گی عدیل کے جواب میں اشارہ نے انکار کر دیا ہاں عدیل کی کہہ رہا ہے کلاس کے اور بھی سٹوڈنٹ چل رہے ہیں میں بھی ساتھ ہوں نہیں ستارہ پھر کبھی سہی لیکن اس کے بار بار اس کے سٹار پر اسے حامی بنی پڑی وہ لوگ اس وقت نارکلی میں گھوم رہے تھے ستارہ عدیل اشارہ اور اس نعیمہ جو کہ ستارہ کی دوستی کٹھے تھے باکستال بھی گروپ کی شکل اختیار کر چکے تھے عدیل ہر آتی جاتی لڑکی کو چھے رہا تھا جس پر اب نعیمہ اس کے کان کیسے لگی تھی وہ صحیح تھے یہاں کی رونک دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا لیکن دل میں کم برد سطور قائم تھا ایک کے بعد ایک دن گسرنے لگا اور وہ بھی دوبارہ ہی جبکے کی قرفت سے ازاد ہونے لگی اس طرح وہ ہرولین کے بارے میں کافی کچھ آج چکی کہ وہ کراچی سے تھی اس کے والد ایک نامور سیاستدان تھے لیکن وہ اپنے گھر والوں کا ذکر نہیں کرتی تھی اس کا میجر اکنومکس تھا لیکن یہ اس کے والد کی خواہش تھی یہ تم کیا کر رہی ہو خورو لینڈ کا نیچنا ہونچے باتیں دیکھ کر پوچھنے لگی کل اسائیمنٹ سبمیٹ کروانی ہے مجھے کچھ نہیں آتا اشار نے دیکھا تو وہ میت کے سارے سوال غلط کر رہی تھی یہ تو غلط ہے چلو کوئی بات نہیں میں سمجھا دیتی ہوں اشار کا میجر کیونکہ میت سائیس لیے اس نے بہ آسانی سب سوال حل کر دی ہے تینکیو اشار آپی ارے بس اشار کو اب تو ہم دوست ہیں خورو لینڈ ہم آج باہر جا رہے ہیں تم بھی چلو اشار اسے میشہ کی طرح پوچھ رہی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا کبھی تو چلو ایسے خود کو بند کر رکھنا اچھا نہیں میں ٹھیک ہوں اگر باہر جاؤں گی تو سب گوریں گے تم وہ سم مت سوچو اور چلو ساتھ اشار نے اس کا بازو پکڑنا چاہا لیکن وہ ایسے فیٹی سے دور ہوئی جیسے وہ اسے نقصان پنچانا چاہتی ہو پلیز آپ جائیں خود میں سمٹ کی وہ اب کامتی ہوئی کہہ رہی تھی پہلے تو اشار کو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن پھر اسے تنہا چھوڑنا بہتر جانا ان چاروں کا گروپ ایک ٹیبل پر بیٹھا فیصلہ کر رہا تھا کیا مگوائے جائے جبکہ اشار ہورگرین کے بارے میں سوچ رہی تھی آخر مسئلہ کیا ہے اسے اشار تم کیا کھاؤگی جو بھی تم لوگ مگوائے رہے ہو جب سب نے ڈیسائیڈ کر لیا تو ستارہ اور عدیب اوڈر لینے چلے گئے اشار کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو اس نے ایدر ایدر نظریں دھڑائی پر کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا اسے کئی دنوں سے اسے یہ عجیب سے احساس ہو رہا تھا شاید وہ جو کچھ پاپکے کر ہوا اس وجہ سے وہ اس دن کے بعد سے شیشے میں خود کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی تھی عجیب کیفیت تھی عدیب اور ستارہ واپس آیا تو عدیب نے اشار کو اس کی ٹرنک اور آرڈر دے دیا اشار اپنی سوچوں میں مگر کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگی اسے ماما کی طرف سے بھی پریشانی تھی وہ جب بھی بات کرتی اسے واپس آنے کا گئتی اشار نے زاویہ بدلہ تو اس کی نظر سامنے بیٹھے عدیب پر پڑی جو اسے عظیم نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی نظروں میں جو بھی تھا اشار کہاں پوٹی تھی اب ہم کہاں جائے گے اب میں تو اب حوصلہ جاؤں گی اشار نے فوراں کہا رہے نہیں ابھی تو رات جواں ہیں کہیں مزا کرنے چلتے ہیں اس تارہ نے بھی ہاں میں ہاں میں رائی اشار کو سب کچھ چکراتا دکھ رہا تھا اور طبیعت بھی عجیب ہو رہی تھی خود کو سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی ارے تم ٹھیک ہونا ہاں بس ذرا تھک گئی ہوں پھر بھی تمہیں اسے وقت تکے دی جاؤ گی اشار سر پر ہاتھ رکھے بھی نہ جواب کے آہستہ آہستہ باہر کی طرف پڑھنے لگی ارے تم لوگ فکر نہ کرو میں چھوڑ کر آتا ہوں ادیل موقع دیکھ کر اشار کے پیچھے جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا ستارہ اور نئی مقدے اس کا آکر رہ گئی باہر بھی لوگوں کا حضوم تھا اور اسے ایک کی جگہ دو دو لوگ دکھ رہے تھے لڑکھڑاتے ہوئے وہ ایک اندیری گلی کی طرف مٹی ادیل باہر آیا تو اسے اشارہ آس پاس نہیں دیکھی شاید وہ اس طرف چلی رہی ہے جہاں ٹیکسی کھڑی ہوتی تھی اشارہ کو لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی لیکن وہ ایک انسان گلی میں تھی اسے جو دکھ رہا تھا اب اس کی جگہ بس اندیرہ تھا وہ بس سڑک پر گری اسے پتہ بھی نہ لگا اسے ہوش آ رہی تھی خود کو نیت سے بیدار کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا نرم لائم بستر پنگرائی لیتے ہوئے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولے لگی لیکن ادگرد کا منظر دیکھ کر ایک دم اٹھ بیٹھی وہ کسی انجان جگہ پر تھی کمرے میں بیٹ ڈریسنگ ٹیبل ایک صوفے کے علاوہ کچھ نہیں تھا بڑی بڑی کھڑکیوں سے پردے اٹھے ہوئے تھے جس سے آتی دوب کمرے کو اوروشن کر رہی تھی لیکن جس نے اس کی سانسوں کو جکر لیا تو اس کے سامنے صوفے پر پیٹھا شخص تھا لگتا ہے کافی اچھے سے سوئی تو اس نے بیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور انشاءال کنبل کو خود سے مزید قریب کھینچ کر رہ گئے وہ یہاں کیسے پہنچے انشاءال اب اپنے سہر پر زور دینے لگی پر آپ کی بات جی سے یاد تھی وہ سب کے ساتھ ڈینر کی تھی یہ وہی تھا جس سے وہ یونیورسٹری میں ٹکر آئے گی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ یہاں کیسے یہ سب سوچ کر اس کی آنکھوں میں نمی آگئی اور وہ کچھ کہنے کی بھی ہمت نہ کر پائے مجھے تم سڑک پر گری ہوئی میری تم بھی ہوش تیسلے یہاں لے آیا اسے گوھر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا انشاءال نے اپنے آنزو ہلک سے نیچے ہتارے سوال کرنے لگی یہاں یہاں کیوں وہ بھی ہو سڑک کے کنارے سے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے تمہارا بیک چیک کیا اشناکتی کارٹ پر جو نمبر تھا وہ بند تھا تمہارا امبائل پے پاسپورت تھا اور ایڈریس ایک پوسٹ آفیس کا تھا اب میں تمہیں پوسٹ توک کر نہیں سکتا ورنہ تمہارے گھر لے جاتا اشار معاملے کی سنگینی سمجھ رہی تھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن کیا زمانت تھی یہ شخص اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ یہاں پہ اس کی مرضی کی گلائی تھی اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا یہ سوچ ہی زہر تھی گبراؤ نہیں مجھے کسی لاچار سے زبردستی کا کوئی شوق نہیں یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں جہاں تمہیں جانا ہوگا میں چھوڑا ہوں گا بندروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے پاہر چلا گیا اشارہ اس بندروازے کی طرف گئی تو وہ باتروم نکلا اس نے جلدی سے ایک سرچری نگاہ شیشے پر ڈالی اس سے زیادہ دیر وہ شیشے میں نہیں دیکھ پاتی تھی اس کا کارجل آنکھوں کے گد پھیلا ہوا تھا کندوں تک کٹے وال کٹے ہوئے بال چاروں سے مت اشارہ کر رہے تھے کون لوگ آخر کون لوگ ہوتے ہیں جو جاگنے کے بعد چڑے لو جیسے نہیں لگتے بربڑاتی ہوئی اس نے مودھ ہویا اور پھر مولیوں سے بال سو جاتی اس کی تلاش مل کر گئی وہ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا ٹیبل کی ایک سائٹ پر اس کے لئے بھی آملیٹ اور چائے کا کپ لکھاتا ناشتہ کر لو پھر میں تمہیں لے جلتا ہوں نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہو ابھی جانا پسند کروں گی لیکن وہ اس نظر انداز کرتا لکمے لینے میں مصروف ہو گا اشارہ نے کہیں کوئی تصویر یا کوئی اور ذاتی چیز نہیں دیکھی ہر جگہ صاف تھی فنیچر ضرورت کی چیزیں بس وہ گر نہیں ایک پکان تھا کوئی سجاوتی سمان نہیں وہ یہاں سے جلدہ جلدہ جادہ جاتی تھی جب خموشی تنگ کرنے لگی تو بے اختیار پوچھ اٹھی آپ کی بیوی اور بچے نہیں دکھ رہے سامنے والے کی رنگیں تن بھی وہ خرسی کو یک دم پیچھے دکیتا وہ کھڑا ہوا اشارہ بھی ڈر کے کھڑی ہو گی اب ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے شروع اب حکم دیتا وہ وہاں سے چل دیا اشارہ بھی اس کے پیچھے چل دیا اور خموشی اختیار کر لی وہ پچھلی آدھے کے انٹرے سے اس کے ساتھ گاڑی میں تھی اور حوصل کا ڈریس بتانے کے علاوہ خموش تھی میں نے آج خموش رہنے کا ریکارڈ ہی بنا دیا دل میں ہی دل میں سوچ رہی تھی جب اس نے گاڑی حوصل کے سامنے روک دی شاید مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بیک سنبھالتے رہے سوچنے لگی وہ آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرے ساتھ پتا نہیں کیا ہوتا تمہیں انچان لوگوں پر گروسہ نہیں کرنا چاہیے اشارہ اسے دیکھنے لگی اب تک اس نے پہلی بار اسے گوھر سے دیکھا تھا بھیلہ شعبہ ایک وجیہ مرد تھا آپ بھی تو انچان ہے میرے اور تمہیں مجھ پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے میں قاتل یا ریپسٹ ہو چکتا ہوں وہی سے یقینٹ رہا رہا تھا لیکن کیوں آپ کا نام کیا ہے میں یہ نام جان کر کیا کروں گی اگر آپ قاتل یا ریپسٹ ہے تو مجھے پولیس میں رپورٹ بھی تو کرنی پڑے گی اشارہ کی بات پر وہ مسکرہ پڑا میرا نام ناز ہے ناز یہ کچھ عجیب نام نہیں تمہیں جانا چاہیے اس سے پہلے کہ تمہیں قتل نہ کرنے کی ارادے پہ مجھے افسوس ہو اس کی بات پہ اشارہ حس پڑی ناز اشارہ کو دیکھتا ہی رہ گیا تو پھر مجھے بچانے اور قتل نہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ میسٹر ناز یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئے ہسٹر میں جانے گئے اشارہ کہاں تھی آپ پہ ککنی پریشان تھی آپ سائی رات واپس نہیں آئے اگر آج بھی نہ آتی تو ہم پولیس جانے والے تھے مجھے رین اسے دیکھتے ہی بولی شاید وہ سائی رات روتی رہی تھی اس کی گریہ آنکھوں سے آنکھیں سرک تھی اشارہ کو سرمندی ہی ہونے لگی مجھے معاف کرتا مجھے رین آپ کی موبائل فقال کی تو وہ بند تھا میں بہت پریشان ہو گئی میں وعدہ کرتی ہو کہ آئندہ ایسا نہیں ٹراؤں گی اور چلو اب یونیورسٹری کے لیے تیار بھی ہونا ہے اب دائمہ تو رات کی نیت پوری کروں گی اشارہ تیار ہوتی ناز کے بارے میں سوچتی وہاں سے چلے گی وہ اشارہ سے کافی بڑا تھا لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑا تھا جب وہ یونیورسٹری پہنچے تو اس نے دیکھا کہ اس کا شنافتی کار تو تھا ہی نہیں کہیں وہ ناز کے پاس تو نہیں رہا گیا مجھے تو اس کے نام کے علاوہ کچھ پتہ بھی نہیں آخر میں نے تب ہی کیوں نہ دیکھ لیا اپنے آپ پر افسوس کرتی وہ کلاس میں چلی گی وہاں دیل اور ستارہ کو دیکھ کر اسے کل رات واپس یاد آگی دیل اسے منسلسل عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا کہیں سب میں اسی کتھا ہاتھ تو نہیں شاہ کو یاد تھا کیسی سے دیکھتے ہی عمر کی حالت گیر ہو گئی تھی آج رات آیا ٹرک راتی سے اسمان لارا ہے تمہیں خیال رکھنا ہے کہ کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہے یہ سب کچھ تو نوری دیکھتا ہے ہاں لیکن پلیس کی نظر ہم پر ہے اس کے تمہیں بھی جانا ہوگا شاہ کو یہ سب کرنا پسند نہیں تھا وہ تھے لوگوں کو دنیا سے ہٹانا پسند کرتا تھا جو اس کے خلاف سر اٹھاتے تھے مراد کے ساتھ بیٹی رکی سے وہ گور دیکھ رہی تھی لیکن وہ اپنی اوقات سے واقفتی شروع میں وہ بہت چلاتی تھی اور مراد سے مراد نے اس کی سبان کار دی اس کے بعد سے مکمل خموشی مجھے یہ کام اکتا دیتا ہے ایک جنر کھڑی رہنا سمان کا انتظار کرنا اور پھر اسے منزل پنچانا یہ سب بور کر دیتا ہے اس کے بعد سنکر مراد زورتا کیا کھا لگانے لگا مائے بوائے مائے بوائے تم سے بہتر کوئی نہیں جب تک تم میرے ساتھ ہو کوئی بھی ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ کام تو تمہیں کرنا ہی ہوگا ویسے تمہارا چرچک رات سے تک پہنچ چکا ہے اور ہاتھ تم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے وہ دونوں ہی ہاتھ کو کبھی نہیں ملے اور نہ ہی جانتے تھے کہ وہ ایل کیسا دیکھتا ہے اس کا اصل نام بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں جرم کی دنیا میں اور پولیس والے اسے بیش کے نام سے جانتے ہیں ہم مشہور بیش اسے مجھ میں کیا دلچسپی یہ تو صرف وہ ہی بتا سکتا ہے ناز اس وقت تھکا ہوا سونے کے لئے ریٹا ہی تھا جب اسے اشارت کی اشناتی کار کے بارے میں یاد آیا وہ یہی بھول گئی تھی یا پھر یوں کہا جائے کہ ناز نے اسے جان بوجھ کر واپس نہیں کیا کیونکہ اسے اشارت سے دوبارہ ملنے کے لئے ایک بہانے کے صورت تھے وہ زندگی کے اس حصے میں تھا ہر کسی کے لئے ایسا حساس محسوس نہیں کرتے ایک لمبے عرصے کے بعد وہ کسی کے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا وہ رنین کل ہی انیورسٹی نہیں گئی لیکن آج اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا ہمیشہ کی طرح کالے گھنے پارس کے چیئے یہ کچھ چھپائے ہوئے تھے وہ سر جھکا کر آئیت تھا اس نے مہتھات انداز سے کلاس کی طرح مڑ رہی تھی یہ وقت اس کے لئے مشکل ہوتا تھا کیونکہ اس اٹھائے رکھنا ہوتا تھا کوئی سے چھون نہ پائے اس کی کلاس کے لڑکے اور لڑکے ہیں اس کے عادت پر اسے کبھی چڑھئے گی پاگل اور کبھی کچھ تو کبھی کچھ کہتے وہ رہنی اس کی ہر بات بہت سا نہیں سم سکتی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ آہستہ آواز میں بات کرتے تھے انیورسٹی کے پہلے دن اسے ایک لڑکے نے درکہ دیا تھا اور وہ آپ اسے باہر ہو گئی تھی چیخے نے اور ادھر درہات ماننے لگے جب کسی پرفیسن ایک رموش کروانے کے لئے سے پکڑنا چاہا تو وہ بھی ہوش ہو اس دن کے بعد سے اس کے نام پڑھنے لگے پر بات وہ انسان تھا جس نے اس کامیں پہل کی لیکن اس کے لئے حرولین کا ہونا نہ ہونا برابر تھا جبکہ پاکی کلاس فیلو کبھی اس پر کوئی چرین کرا دیتا کبھی وہ پینٹ سے بھری ہوتی تو کبھی کسی لوگ رز اس کے سر پر انڈیل دیا جاتا تو کبھی کسی چیز سے اسے گرا دیا جاتا تھا کوئی کبھی اس کی مدد کو نہ آتا اور نہ اس نے کسی سے مدد چاہی اشار اس وقت پروفیسر عمر کے ساتھ کچھ ڈسکس کر رہی تھی جب اس نے یونیورسٹی کے ہاتھ میں کڑے نارز کو ہی در در دیکھتے پائے اشارل کو اپنا آئی ڈی سے لینا تھا اس نے پروفیسر عمر سے زیادت لے کر اس کی طرف پڑھ گئی نارز آپ یہاں اس نے اس دن کی طرح لازز لگا رکے تھے ہاں تم اپنا آئی ڈی بھول گئی تھی میں وہ لوٹا دیایا تھا اشارل کو آئی ڈی پکڑا کر اس نے اپنا ہاتھ پاکٹ میں ڈال گیا اس کا دھیان اشارل کے پیچھے کسی چیز پر تھا اشارل نے مر کر دیکھا تو پروفیسر عمر ان دو لوگوں کو دیکھ رہے تھے ان کی توجہ پا کر وہاں سے چلے گئے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ یہ ہوسٹل پوسٹ کر دیتے ہاں لیکن میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ تمہیں دیتا جاؤں اب میں اجازت چاہوں گا نجانی اشارل کا دل کیوں کیا کہ وہ ابھی نہ جائے اس لئے اس کا نام پکارتے ہوئے اس کے پیچھے بڑی جسے سن کر ناز رکھ گیا میں آپ کو اس دن پر ٹھیک سے شکریہ نہیں کہہ پائی اور مجھے اس سے پہلے والے معاملے پر سوری کہنا تھا وہی دو دو دیکھتے ہوئے کہ کہہ رہی جیسے کچھ چوری کرتے پکڑی گئی اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ چاہے پینے چلیں گے تینک یو اس کی بات پر ناز نے اپنے آئی بروز کہا رہی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ادھے شاہر یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا سوچے گا خود کو نارتی وہ ہر بڑھا کر وہاں سے جانے رکھی جب ناز نے روک گیا ہاں میں ضرور جانا چاہوں گا اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ دونوں اس وقت قریب بھی کافی شاپ میں تھے وہاں ان دونوں کے لاب اس روڈنٹ کا حجوم تھا بیرہ ان دونوں کے آگے کپ اور کچھ ریفریشمنٹ ٹرک کا چلا گیا کموشی کو توڑنے کے لئے شاہر بولنے لگی تو آپ کیا کام کرتے ہیں کیا تو میرا انٹرویو لے رہی تو ناز میں مسکراتے ہیں پوچھنے لگا پوچھ سکتا ہے آخر کیوں نہیں جب میں اپنی کمپنی کھولوں گی تو آپ کو ہائر کرنے کا سوچوں گی اشان نے بھی مسکراتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ لے کر میں اپنا بزنس کرتا ہوں کیسا بزنس میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کلائرس کوئی مشکل کھڑی نہ کریں یا ان کے اور ہمارے ترمیان کوئی مشکل کھڑی نہ کریں اوہ کافی ڈیمانڈنگ لگتا ہے ہاں بہت اشان نوٹ کر رہی تھی کہ ناز نے سامنے رکھی کسی چیز کو نہیں کھایا تھا بلکہ بس کپ ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا تھا اگر آپ چاہے نہیں پیتے تو بتا دیتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے اشان نے بیجر سے پوچھا اس میں زہر ہو سکتا ہے موہ میں لیے سیب کو کپ میں واپس انڈیل کر اس نے پرید اکیلا اور اسے دیکھنے لگی زہر اس کے تاثرہ دیکھ کر ناز ایک جاندار کہکہ لگانے لگا اس شعب میں موجود کہی سٹوڈنٹس ان کی طرف دیکھنے لگے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں زہر ہے لیکن میں ایسے کچھ بھی کھانے پینے سے پریز کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی مجھے زہر دے دے گا انشاءال ابحرانوں پر اشانے سے دیکھ رہی تھی بھلا یہ کیسی بات ہوئی یہ بھی ایک قسم کا فوبیا ہے کندے اس کا آگر کہا گیا چلا میں تمہیں واپن چھوٹوں ناز کھڑی ہو کر کہنے لگا اور انشاءال بھی اٹھ کھڑی ہاں میری ابھی کافی کافی کلاسز باقی ہیں وہ دون یونیورسٹی کے بھرونی دروازے کے باہر تھے جب انشاءال نے ہرولین کو تیزی سے باہر آتے دیکھا اشاءال اسے واز دن لگانے لگی جسے ان کو دونوں کی طرف آگئی لیکن پھر ناز کو دیکھتی کچھ قدم پیچھے روکی اور زمین کو تکنے لگی تم اس وقت کہاں جا رہی ہو کسی سٹوڈنٹ نے اس کی بازو پر گرم چائے انڈیل دی تھی اور اب وہ ہسٹل جا رہی وہ وہی طرح سے اکلا رہی تھی اور ہرولین تب ہی اکلا تھی جب وہ کمفیوز یا خوف زدہ ہو شاید ناز کی مجودتی سے پریشان کر رہی تھی اشاءال کی نظر اس کے بازو پر پڑی جسے اس نے دوسرے ہاتھ سے تھام رکھا تھا چلو اچھا چلو چھوڑو میں تمہیں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ناز کو ایک دافت کہتی وہ ہرین کے ساتھ چل پڑی کیا ہوا ہرین ہرین سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ اس سے پوچھا تھا ہرین نے ایک دم چونکی وہ کون تھا وہ تو ناز تھا تمہیں بتایا تھا نا اس کے بارے میں ہرین پہ زمین کو تکتی چلنے لگی آپ کو اس میں کچھ الگ نہیں لگا الگ کیا مطلب اسے دیکھ کے لگتا ہے جیسے وہ آپ نے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا اس جیسے ایک شخص سے میں ملی تھی یہ کہ وہ ایک دم کام پوٹھی کیا مطلب ہرین کو سکیچ فان کی کوشش کر رہا ہے وہ میں نہیں جانتی پر آپ اس سے دور رہیں اس کی باتوں نے اشان کو پریشان کر دیا تھا وہ دونوں ہوسٹر پہنچ گئی تھی تھا موشیس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی ہرین دوائی پکرتا بات چھن کی طرف جا رہی تھی اور اشان نے اس کے مدد کرنا چاہی لیکن اس نے دروازہ اس کے موں پر بند کر دیا اشان ہرین کا انتظار کر رہی تھی اسے ہرین کی فکر بھی تھی اور وہ اس سے مزید بات بھی کرنا چاہتی تھی ہرین باہر نکلی تو اشان اسے دیکھ کر خود کو روک نہ پائے ہرین شرٹ کی باز ان پر کر لو تمہارے زکم کو وہ ڈکنا نہیں چاہیے نہیں میں ٹھیک ہو وہ اسے نظری نہ ملانے کی کوشش کر رہی تھی اسے جب سے ناز کو دیکھا تھا وہ عجیب برتا اور اپتیار کر رہی تھی مجھے سونا ہے اپنی جاتے ہوئے لائٹ آف کر چاہنا وہ اپنے بیٹ میں کچھ کر کہنے لگی عجیب بات ہے اشان سوچتی ہوئی یوریسٹی چلی گئی اس کے بعد سے ہرین روز ہی سوتے میں روتی ہو چیفتے ہوئے اٹھ جاتی اشان نے اس سے کئی بار پوچھا پر وہ کچھ نہیں بتاتی ان دونوں میں نیت پوری نہ ہونے کی وجہ سے بورا اثر پڑھ رہا تھا ان کے سمیسٹرز کے ویپر ویٹ قریب تھے وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی تھی دوسری طرف اس کے ماما نے واپسی کی زد لگا رکھی تھی اور پولیس اس کے پاپا کے قاتل کو روڑ نہیں پائی تھی اتنی پریشانیوں سے وہ ہر چیز پر جنجلا ہوتی تھی وہ اس وقت پروفیسر عمر کی کلاس لینے کے بعد اگلی کلاس کے لئے جا رہی تھی جب پروفیسر نے اسے اپنے پاس بھلایا اشان کہ آپ اس انسان کو جانتی ہیں جو اس تناب سے ملنے آیا تھا پہلے تو اشان کو سمجھنا ہے کہ پروفیسر عمر کس کے باہر میں بات کریا پھر ایک تم یاد آیا تو بولی اوہ ممہ کا آگا تو مجھے اس کا نمبر دے دو تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی یہ کیسا کچھ پرپوزل تھا پھون نہ کوئی میوزک بجانا تو آپ کی ایج بھی نہیں جان ایج بھی نہیں جان اشان نے اس کی ایج پر اعتراض کیا ناز اس کی بات پر مسکرہ اٹھا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایج کونچنس ہو نہیں میں بس کریشز ہو کیرفل اشان اس کی بات پر ہن سے بغیر رہنا پائے پھر تو اچھا ہے کہ مجھے کیٹس نہیں دوگ پسند ہے کیا واقعی ہاں میرے اور ممہ کے پاس ایک دوگ بھی اب تو میں وہاں ہوں تو ممہ ہی اس کا خیار رکھتے اور اس کا نام ہم نے میٹ کر سکو بھی رکھا تھا وہ اس سے کوئی صرف بتا رہی تھی جب ناز نے اس سے دوبارہ فونمبر مانگا اصل میں ان کا نمبر بند ہے وہ مجھ سے نراز ہے اس کی بات پر ناز نے جیتا دیکھنے لگا کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہے کہ یہ وہ کسی مشکل میں نہ ہو ناز نے اس کے خیالات کو ہوا دی وہ جان کو اس کے یہ سب خیالات دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی میں کل پیپر ختم ہونے کے بعد جاؤں گی ملے اگر ایسا ہے تو میں تمہیں ہوسطہ سکر ان کے پاس لے جاؤں گا ناز نے اس کو سوچ کر کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ناز اس کی بات بلکل ہوا مکمل ہونے سے پہلے ہی بولتا بلکل ہے اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑی تو کیا کرو گی اور اسی بہانے میں ان سے بات بھی کر دوں گا اشار کے سامنے اس کے خون میں لطپت بات کی تصویر گھوم گئی اس لئے ناز کی بات پر صحیح لا دیا اس کے بعد وہ وہاں رکھی نہیں بلکہ تیاری کیا کہہ کر چل پڑی آج کی رات اس کے لئے مشکل ہونے والی تھی اگلے دن وہ پیپر دیکھ کر ہورین کے بلوک کے طرف بڑھنے لگی وہ سوچ رہی تھا اسے ساکھ لے کے واپسے چلی جائے گی اس کی نظر بلوک سے نکلتی ہورین پر پڑی جسے دو لڑکوں اور لڑکی نگیرے میں لیا تھا شاید ویسے تنگ کر رہے تھے اشار کو یہ دیکھ کر گصایا اور اس نے اپنے رفتار تیز کر دی وہ تینوں اس کے بہت قریب تھے ہورین کو لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی نہ کوئی اسے پکڑ لے گا وہ اپنے سانسے روک کر کھڑی تھے معلوم نہیں آج وہ کیا کرنے والی ہے کیا کر رہے ہو تم تینوں اس کے ساتھ دور ہٹو اسے قریب سے آتی شال کے واسے ان کو وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تمہیں اس سے کیا ہم جو بھی کریں میں نے ایک ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا ہورینہ بالتجائی نگاہ سے شال کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا نہ ہٹو یہاں سے جانے دو اسی اب کی بار اس نے قدر ایک غصت سے کہا نہیں تم جاؤ یہاں سے گروپ کی لڑکی نے کہا جس کے جواب میں شال نے اس لڑکی کو دکھا دے کر ایک طرف کیا اور ہورینہ موقع ملتے ہی شال کے پاس بھا گئی وہ لڑکی دکھے سے زمین پر گر گئی تم لوگ کوئی کہ جی کے بچے ہو جو ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ جی کے بچے ہو جو ایسی حرکتیں کرتے ہو اشارل انہیں شرم دلانی چاہیے اور پھر ہورین کو اشارہ کر کے ساتھ چلنے کا کہا وہ دونوں بھی پلٹی ہی تھی جب اس لڑکی نے اٹھ کر اشارل پر حملہ کرنا چاہا اور اشارل اس لڑکی سمیت نیچے گر گئی اس نے اشارل کے بال پکڑ کے انہیں کھیجتا شروع کر دیا سٹوڈنٹ کا حجوم بھڑنے لگا جو ان کی لڑائی سے محفوظ ہونے لگے اشارل نے زور لگا کر اسے خود سے اٹھایا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی اشارل کی کندوں تکٹے بال ایسے لگ رہے تھے جیسے کرنٹ سے کھڑے ہو گئے ہو اور ارپاس ہی کھڑی تھی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو اگر کوئی اسے گوھر سے دیکھتا تو اس کے کامتے وجود کو دیکھ لیتا لیکن وہاں سب اشارل اور اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے لیکن رباد کی نظروں نے اس کی حالت کو دیکھ لیا تھا وہ ادکر کے محول سے واقف رہنے کہا دی تھا اس لڑکی نے پھر سے حملہ کرنا چاہا تو اشارل اس کا چیرہ نوٹے لگی اس لڑکی نے بھی اس کے چیرے پر ناکنوں کے نشان چھوڑ دی اشارل بھی اس کے بال خیشتے لگی اتنے خیجون کی وجہ سے وہاں کے پرفیسر ان کی طرف آئے اور ان دونوں کو لگ کیا سب کے سامنے اچھی طرح ان دونوں کی عزت افضائی ہوئی اور پھر ان دونوں کو وارننگ دے کر جانے ہی لگ کیا تو اس نے اسے دوبارہ ہلانا چاہا تو میں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی وہ لڑکا اشارل سے کہہ رہا تھا میں تم لوگوں کی طرح بے حص نہیں اشارل نے اسے غصے سے جواب دیا یہ جب تک اپنے لڑائی خود لڑنا نہیں سکے گی ایسے ہی سب کا شکار بنے گی رباط نے اپنے خاص انداز میں جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا اشارل جب پھر ان کو لے کر واپس ووسٹر آئی تو اس سے بات کرنا چاہتی تھی کیا کر کر اسے کیا مسئلہ ہے وہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے غرین کو اپنا دفعہ خود کرنا چاہیے لیکن ناز آنے والا تھا اس لئے اس نے یہ رادہ فیل وقت بلتوی کر دی اور چیرے پناکت سے بنے آدھے چاند کے نشان کو دیکھنے لگی اس کے ہاتھ ان نشانوں سے بھر چکے تھے اور اس میں جلنگ ہو رہی تھی غرین بیٹھ پر بیٹھی سے نظریں چھوڑا کر دیکھ رہی تھی وہ مرحم لگا رہی تھی جب اسے ناز کی کال آئی کہ وہ ہوسٹر کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہے وہ ناز کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی اسے یقین تھا کہ ممہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گی لیکن کہ ناز کی بات بھی دروست تھی اسے اس کی ضرور پڑھ سکتی تھی اس لئے غرین سے دو دن بعد واپسی کا کہہ کا چلی گئی ہوسٹر انتظامیہ سے وہ پہلے ہی بات کر چکی تھی ان دونوں کے درمیان بلکل خموشی تھی وہ دونوں ہی اپنی سوچوں میں مغر تھے ایشار صرف تب بولتی جب اسے دستہ بتانا ہوتا آقا وہ دونوں گھر تک پہنچ گئے ناز نے گاڑی ایک سائٹ پر لگائے اتنے دنوں بعد ایشار اپنی ماں سے ملنے والی تھی اس لئے وہ بہت خوش تھی جب اس نے دروازہ نوک کرنے کے حال ہاتھ اٹھایا تو وہ پہلے ہی کھل گیا اسے ایک تم یاد دائے کہ اس کے بابا کا دروازہ بھی اسے کھلا ملا تھا خود با خود اس کی آنکھوں میں نمی آگا ناز اس کے ساتھ کھڑا اندر تاکل ہونے کا انتظار کر رہا تھا خود کے جذبات پر قابو پا کر اس نے دینے سے دروازہ کھلا دروازے پر لگے مصلق قسم کے لوگ سلامت تھے مطلب کوئی زبردستی انتر نہیں کیا تھا ایشار اپنی ممہ کو بکانے لگے لیکن کوئی جواب نہیں ملا ایشار اور ناز ایک کمرے سے دوسرے کمرے جاتے لیکن وہاں کچھ نہیں تھا وہ جگہ خالی تھی جیسے کافی عرصے سے وہاں کوئی نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ممہ کہاں جا سکتے ہیں ان کا سمان میرا سمان سکو بھی سب کہاں ہے وہ پریشانی سے بال نوچنے لگی اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے پاغروں کی تکر چکر ٹھکاٹنے لگی ان کو جاہو ایشار سب ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تمہارے پاپا کے ساتھ جو ہوا اس کے بال رنے رائش تبدیل کر لی ہو ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا وہاں ایسا کر سکتی ہوں کھل کو تو سلی دے دیں گی لیکن مجھے کیوں نہیں بتایا انہوں نے شاید کوئی مسئلہ ہوا ہو اگر تم چاہو تو ہم پولیس کے بار چلتے ہیں نہیں میں کچھ دن انتظار کروں گی ان کی کال کا اس کے بار ٹھیک ہے تو پھر میرے کے حال سے میں واپس چلنا چاہیے ناز یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور وہاں کو میعزر سموئے کھالی کمرے تکنے لگی شاہ کو لگا تھا آج وہ عورت اس کے ہاتھ آ جائے گی لیکن جب وہ پہنچا تو جگہ کھالی تھی وہ رضا کو تو کیفر قدار تک پہنچا چکا تھا لیکن اس کی بیوی اس کے ہاتھ نہیں لگ رہی تھی اسے اب اسے جب بھی لگتا وہ اس کے قریب ہے تو وہ وہاں سے باگ جاتی اب وہ آدھی رات کے وقت ایک پیڑنگ کے باہر کھڑا تھا اسے یہاں ایک قدار کا کام قطوام کرنا تھا نجانے کیوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مراد سے دھوکہ کر کے بچ جائیں گے اس نے بھی یہی گلتی کی تھی مراد کو ہتھیاروں کے مکمل پیسے نہیں دیئے تھے وہ بینہ کوئی سراغ چھوڑے اپنا کام کرنے میں ماہی تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس میں پھٹتی سے کام لیتا تھا آپ جتنی دیل جائے وقت پر رکھو گے چیزوں کو چھونے کی گلتی کرو گے اور کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہے بیلڈنے کے پچھلے رستے کے قریب پھڑے اس نے پہلی ہاتھوں پر لیتر کے دستانے چڑھائے پھر اپنی گن پر سلائنسر لگایا تاکہ گولی چلنے کی آواز نہ ہو وہ پھر دروازے کے تالے پر شوٹ کیا گولی لگنے سے دروازہ فوراں کھل گیا اور وہ آسانی سے بیلڈنگ میں داکن ہو گیا شاہ کے خبری نے اسے بتایا تھا کہ اس کا شکار یہی موجود ہے اس لئے وہ سیلیاں چلتا تھا اسے فلور پر اس کے آفیس کی طرف بڑھنے لگا وہ شخص اپنی موت سے انجان ملک سے باہر جانے کی تیاری میں تھا اس نے یہاں اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا جس نے میراکل وہ کچھ کاغذات سمیٹ رہا تھا جب اسے دو آفیس کا دروازہ کھلنے کی آواز رہی جب وہ شاہ کی طرف پلٹا تو اپنی موت سامنے دیکھ کر وہ خلاہ اٹھا شاہ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہہ پاتا ہے شاہ نے اس کا نشانہ لے کر ٹریلر دبا دیا گولی سیدھے اس کے سر میں لگی جس سے اس کے دماغ کا کچھ سیسا لگ ہو کر پتہ اُڑ گیا شاہ جیسے کھموشی سے آیا تھا ویسے ہی اندیرے میں قائب ہو گیا پولیس ایک لمبے عرصے سے اسے پکڑنا چاہتی تھی لیکن اس کے کلاب سے موت کٹیں نہیں کر سکی تھی شاہ واپس آگئی تھی اس واقعہ کو بھی دو دن ہو چکے تھی اور اب وہ پولیس کے پاس جانے لگی تھی یہ یہ کیا ہے کیا ہے یہ سب شاہ نے ان دونوں سے ہی سوال کیا میری بیٹی کو چھوڑ دو ناز شاہ وہ کچھ نہیں جانتی شاہ پیگی آنکھوں سے اپنی ماں کو تکنے لگی اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگی جب ناز شاہ نے اسے بازوں سے پکڑ گیا تم دونوں میں سے تم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہی لے گا اب کی باہر اس نے شاہ کی کنپٹی سے گنھ ہٹا کر اس کی ماں کو نشانے پر رکھ لیا اور تمہاری کیے کی سزا ملے گی ان دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو سے اشار لیکن اشار کی آنکھوں میں وہ آنسو ناز شاہ کے دیئے دھوکے سے اترے تھے ایسے دکھ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ممہ کی شاید جان چلی جائے اشار کے پاس صرف اسی کا آثرا تھا گبراؤ نہیں تمہاری بیٹی کو ابھی جلد تمہارے پاس بیج دوں گا اشار اس سے گنھ شیرنے لگی تھی کہ جب دوسری طرف سے اس کے پال تک کٹے سکوبی نے ایک دم کہیں سے آ کر نازر شاہ پر حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ سے گنھ چھوٹ کر گئی تھی اشار جلدی کرو یہاں سے باغ جاؤ اس کی ماں اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے گھر کے پچھلی جانب باغنے لگی اشار لڑکھڑاتی ہوئی اس کے پیچھے باغنے لگی سکوبی ایک چھوٹا سا کٹا تھا نازر شاہ نے اس پر بہرسانی کابو پا لی اور گنھ اٹھا کر اسے گولی مار دی بنوک چلنے کے بعد سے اشار کے قدم رکھ گئے اس نے پلٹ کر دیکھا تو سکوبی زمین پر پڑھا گرہ پھوا تھا اور کرا رہا تھا ایک جانب پر کی چیخنے کی واج کتنی دردناک ہوتی ہے اسے آج پتا چلا تھا نہیں سکوبی اس کی ماں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کر رہی تھا اسے جلدی اس میں بیٹھنے کے لئے جلا رہی تھی اسی بھی حالت میں وہ ان دونوں کو یہاں سے جانے نہیں دے سکتا تھا اشار نے اسے اپنی اجانب آتے دیکھا تو دوبارہ گاڑی کی طرف باغنے لگی لیکن وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے پیچھے سے ہی اشار پر حملہ کیا اور اسے لے کر زمین پر گر گیا اپنے وزن سے اس نے اشار کو اٹھنے نہ دیا پھر اس کی گاڑی میں بیٹھی ماں کا نشانہ لے لگا اشار نے اپنی کمر سے دکھا دیکھ کر اسے خود سے ہٹانا چاہا جس سے اس کا نشانہ چونک گیا اور گولی گاڑی کے سائی میڈر پر جا لگی ماما آپ جائیں پلیس چلی جائیں یہاں سے اشار چیک چیک اسے وہاں سے جانے کے لئے کہہ رہی تھی نازر شاہ اب ایک بات سے اسے مٹھی میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا دوسرے ہاتھ سے دوبارہ نشانہ ساتھ رہا تھا چاروں نہ چار چار اس کی ماں گاڑی مقالف سمت میں بگا کر لے گئی اسے یقین تاکہ اس کے شوہر کو بھی نازر شاہ نے قتل کیا ہے لیکن فیل وقت تو اشار کرے کچھ نہیں کر سکتی تھی نازر شاہ نے اس کی گاڑی پر کئی بار گولی چلائے پر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اسے جانے دیا آخر وہ کیسے اس کے ہاتھوں نکل جانے دیا اس نے غصت سے اس کی پکڑ میں مچلتی اشار کو دیکھا اور اس کے سر پر بندوق مار کر اسے بھی ہوش کر دیا اب بادی کچھ فاصلے پر تھی لیکن کسی نے گولیوں کے آواز سنی ہوگی اس کے لئے وہ جلد رجل یہاں سے نکلنا چاہتا تھا اس نے اشار کو گندے پر اٹھایا اور پھر گاڑے کی سیٹ پر ٹپک دیا وہ اشار کے سامنے اس کی ماں پر گولی چلانے سے ہچکچایا تھا اور اب اسے اس کی قیمت ادا کرنی تھی اس یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لئے واپس آئے گی لیکن اسے چھپ کر وار کرنے کی حادت تھی گاڑی کے ٹائر کو گسر سے کیک لگا وہ گاڑی میں بیٹھ گا اور اس جگہ سے نکل گیا اشار کو جب ہوش آیا تو وہ اس کے ساتھ گاڑی میں تھی اس کا سر بے حد درد کر رہا تھا اس نے ہاتھ لگایا تو وہ جگہ سوزش سے ابری ہوئی تھی ناظر شاہ نے اسے ہلتا ہوا دیکھا تو جان گیا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے اشار نے اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تو نے اس لئے سے اس کا دھوکہ یاد آگیا اماما نے اسے ناظر شاہ کہہ کر پکارا تھا کون ہو تم لہجے میں نفرت یہ پوچھ رہی تھی جواب نہ ملنے پر اس نے اس بات زور سے پوچھا تھا اس کا زہر اگلتا لہجہ ناظر شاہ کو بلکل بھی نہیں بایا تھا اشار نے گور کیا کہ وہ اسٹل کے رستے پر نہیں بلکہ اس کے گھر کے رستے پر روانہ تھے اس نے گبرا کر ناظر شاہ پر حملہ کر دیا گاڑی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی اشار کے اس کا ترناک حرکت سے گاڑی کا رکھ بدل گیا لیکن اس نے کونی کی استعمال سے اسے خود سے پرے ہٹایا اور ان کا ایکسیجنٹ ہو اس سے پہلے گاڑی کو دوبارہ سنبھال دیا اس نے اشار کی طرف دیکھا تو وہ ایپ سیٹ پر دوری ہوئی بیٹھی تھی اور انچی انچی سان سے لے رہی تھی کونی شاہد اس کے پیٹ میں لگتی اس لئے وہ درد سے دوری ہوئی پڑی تھی اس سے پہلے کہ اشار پھر سے کچھ کرتی گاڑی ناظر شاہ کے گھر میں داخل ہوئی گاڑی کو گیراج میں کھڑا کر کے وہ اس میں سے نکل آیا اور اشار کے سایٹ کا دروازہ کھول دیا باہر نکلو اشار لمبے لمبے سانس برتی سیدھی ہوئی اڈنڈائی سے وہیں بیٹھی رہی آ کر کون ہو تم کیوں کر رہی ہوئی ایسا پلیل مجھے ہوسٹل جانے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی اس کی بات پر میں مسکراؤ تھا کہ تمہیں بے بے وقف لگتا ہوں تو مجھے ہوسٹل جانے کا کہو گیا اور میں تمہارے حکم کی تعمیل کرتا وہاں لے جاؤں گا اس نے اشارت کو بھالوں سے دبوچ کے باہر کھہچا اشارت کے سر میں پہلے ہی درد تھا وہ تقریب سے تلملا اٹھی اور چیخنے لگی جانے تو مجھے پلیز میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑا وشحال کو انسونا کرتا اسے اندرونی دروازے تک لے گیا اور پھر اندر تکہ دے گیا سخت فرش پر گرنے سے اس کے پیڑ اور بازوں میں درد ہونے لگی تو میری بات کو اور سے سنو دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا وہ اس کے سامنے بیٹھ کیا تمہارا لیا ہر ایک سانس میری مرونے منت ہے لیکن گبراؤں نہیں جیسے ہی میں تمہاری ماں تک پہنچ جاؤں گا تمہیں بھی اسی کے ساتھ زمین میں مکار دوں گا اشارت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کا اصل چہرہ کیوں نہ دیکھ پائی وہ تو اس سب کی وجہ بھی نہیں چاہتی تھی تمہاری جو گنی ہوئی سانسیں بچیں ہیں وہ تمہیں یہی لینی ہیں تمہارے اوپر میری نظر ہے وہ اب اس کے زخموں پر نمک چڑک رہا تھا اس دن قسمت سے تم مجھے بھی ہوش مل گئی تو میں تمہارا بروسہ جیتنے کے لئے یہاں لیایا اور تم نے آنکھیں بند کرتے مجھ پر یقین کر دیا وہ اشارت کوئی اس کی بے وقفیہ جتا رہا تھروا کے اشارت نے بھی نہ کچھ جانے اس پر یقین کر دیا تم نے آسانی سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور پھر میرا پرپوزل بھی قبول کر لیا اشار نے اپنی نگاہیں پھیڑ دی اس کی وجہ سے آدھ وہ اس حال میں تھی اور اس کی ماں نہ جانے کہاں تھی میں تمہاری ماں تک پہنچ بھی گیا لیکن وہ پھر بچ گئی لیکن تمہیں ڈھونٹے وہ مجھ تک ضرور آئے گی اور تب میری جان تم دونوں کو اپنی پدائش پر افسوس ہوگا اشار کے سامنے گولی چلانے میں اس نے جو چاہت کی تھی وہ جان نیوہ بھی ہو سکتی تھی وہ یہ باتیں اشار سے زیادہ اپنے لئے کر رہا تھا تاکہ اپنے مقصد سے بٹک نہ جائے اشار کو اب تک زندہ رکھنا اس کے پلان کا حصہ نہیں لیکن وہ زندہ بھی تھی اور اس کے گھر میں تھی وہ جانتا تھا کہ آلیا اس تک ضرور پہن جائے گی اور اس کے لئے اسے اشار کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کا زندہ ہونا اس کے گھر ہونا ناظر ناظر شاہ کے لئے مصیبت کا باعث بن سکتا تھا اگر مراد یا اس کا کوئی اور آدمی ہوتا تو ابھی تک وہ ساز نہیں لے رہی ہوتی اشار اب اپنی بے وکوفی پرو رہی تھی ناظر شاہ اسی ویسے ہی چھوڑ کر گھر میں قید کر کے مراد سے ملنے چلے جلا گیا اشار کو اپنی ایک اقلاف پر واہی یاد آ رہی تھی کیسے اس نے اپنی ماں کے اقلاف یہاں ایڈمیشن لیا جان لوگوں پر بروسہ کرنے لگی تھی جب اس نے گاڑی کے بات سنی تو سمجھ گئی کہ وہ دشمن جان چلا گیا ہے آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی اور فرار کا راستہ تلاش کرنے لگی شاہ کیسے ہو تو آج ایک لمبے عرصے بعد مراد کے گھر گیا تھا اس کے قدموں میں بیٹھی لڑکی زمین سے کھانا اٹھا کر کھا رہی تھی اس کے جسم اور چہرے پر نگلے نشان صاف دکھ رہے تھے اسی وجہ سے ناظر شاہ اس کے کر جانے سے گریز کرتا تھا میں ٹھیک ہوں مراد مجھے یقین ہے تم نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا ہوگا مراد ایک ہاتھ میں وائن کے گلاس پکڑی سے کہہ رہا تھا نہیں وہ دونوں زندہ ہیں مراد اس کی بات سن کر رکڑ کر بیٹھ گیا کیا مطلب ہے تمہارا وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے کیا وہ تمہارے قبضے میں ہے لڑکی میری پاس ہے پر آلیا مجھ سے بچ کر بھاگ گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ناظر شاہ کہ وہ تم جیسے کھلاڑی سے بچ کر بھاگ گئی اور ابھی تک زندہ بھی ہے مراد اس کا مکمل نام تب ہی لیتا تھا جب وہ غصے میں ہو اس کی جگہ کوئی اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اب تک مراد اس کی سے اوپر پنچا چکا ہوتا مراد کے رویے سے ان سے بھی غصہ آ گیا جس سے وہ اپنی جگہ سے کافی دور جا گئی اور موہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے لگی ناظر شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا مراد بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو میں نرمی آ گئی ہے وہ لڑکی تمہیں کبزور کر رہی ہے مراد کی بات سن کر غصے سے اس کی آنکھیں سرکھونے لگی مراد اس کی تنی ہوئی رنگیں سام دیکھ سکتا تھا میں کبزور نہیں پڑھ سکتا اور اس لڑکی کے ہاتھوں جس کے ماں باپ نے میرا سب چھین لیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مراد اسے اتنے غصے میں دیکھ کر مراد اسے کچھ قدم دور ہو گیا تو تم اس کا کیا کرو گے وہ تمہارے لئے مسئلہ بن سکتی ہے وہ بھی ایسے وقت میں جب ہاتھ ہم پر اتنا بروسہ کرنے لگا ہے اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے اس سے ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی مراد اب تجسوس مراد اب تجسوس سے اسے دیکھ رہا تھا اشار نے پہلے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ ایک بھاری اور مضبوض رکاوٹ ثابت ہوا اس کے بعد اس نے کوئی کھڑکی ڈھوڑنی شروع کی لیکن گراؤنڈ فلور پر کوئی کھڑکی ہی نہیں تھی تنگ آ کر وہ سیڑیاں چڑھنے لگی اسے جلدی کرنا تھا وہ کبھی بھی آ سکتا تھا سر اور پیٹ میں ہوتی تقریف کو نظر انداز کرتی وہ ایک ایک کمرے میں جا کر کوئی کھڑکی تلاش کرنے لگی دیوار کے سائز کی رینکنگ دیکھی شاید یہ ناظر شاہ کا کمرہ تھا اس نے اسے کھولنا چاہاں پر وہ نہیں کھلی کیونکہ وہ نہ تو کھڑکی تھی نہ ہی دروازہ بس اسے دیوار کی جگہ نصب کیا گیا تھا وہاں سے نکلنے کا یہی رستہ تھا شاید وہ کسی چیش سے لٹک کر نیچے اتر سکے یہ سوچ کہ کمرے سے باہر نکل گئی اور کوئی ایسی چیز دونے لگی جس سے وہ اس چیشے کو توڑ سکے جب کچھ نہ ملا تھا وہ گرون فلور پر گئی اور بہت مشکل سے دائننگ ٹیبل کی ایک کھلسی کھینج کے اوپر لانے لگی کمرے پہنچ کے اس نے سوٹھانا چاہا لیکن درد کی وجہ سے نہیں کر پائی پھر بیٹھ کر کچھ دیر لمبے لمبے سانس بڑھتی رہی ایک پر پھر حمد کی جتنا ہو سکے اتنی زور سے وہ کھلسی شیشے پر دیماری پر وہ شاید بلڈ پروف تھا اسے تو کچھ نہ ہوا لیکن اشارت سے لڑکھڑا گئی اشارت نے دو بار مزیز کوشش کی لیکن ٹوٹنا تو در کنار اسے اکھراش تک نہیں آئی خود کو لاچار محسوس کرتی وہاں خود آنسو ضبط کرنے رہی وہ اپنی بچیو ہیتا کر بھی استعمال کر چکتی پورے گھر میں اسے لیٹ لائن نہیں دیکھی تھی شاید اسے کوئی اور رستہ اپنانا چاہیے یہ سوچ کر وہ پلٹی تھی جب سامنے موجود شخص کو دیکھ کر ٹھٹک دے وہ بڑے رام سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سامنے چلتی فلم کو دیکھ رہا تھا ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں گسائے چیرے پر مسکراہر سجائے اشارت کی حرکتوں پر خوب محفوظ ہو رہا تھا شیشہ توڑنے کی کوشش کے دوران اشارت کو پتہ ہی نہ لگا وہ کب لوٹ آیا اسے اپنے ہاتھ پاک پھولتے ہوئے محسوس ہوئے گا تو تم مجھے جانے دو یہاں سے پلیز اشارت اپنے سیمن ہوئی آواز میں صدیق مانگ رہی تھی ناظر شاہ بھی اس کی طرف بڑھنے لگا اشارت اس کرسی سے پچھے کھڑی ہو گئی اس کے قریب پہنچ کر ناظر شاہ نے کیک سے اس کرسی کو اپنے اور اشارت کے درمیان سے ہٹا دیا اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اشارت کی پوش پر وہی منوس شیشہ اسے مزید پچھے ہٹنے سے روک رہا تھا بہت جلدی ہے تمہیں بہت جلدی تھی تمہیں میرے کمرے میں آنے کی اس نے اشارت کو تنس کرتے ہوئے کہا اور اشارت کا دلچہا وہ اس کا چیرہ نوچ لے جیسے اس لڑکی کا نوچ لیا تھا مجھ سے دور ہو تم اسے اس کی اتنی قربت بالکل بھی نہیں بائی تھی جب تک تم زندہ ہو تمہیں سب برداشت کرنا ہوگا اشارت بھی اسے گھونے لگی بھول ہے تمہاری دیکھ لیتے ہیں ویسے میں تمہیں یہ بتا دوں اشارت ہمارا نکاہ ہے چہرے پر مسکرہت سجائے اس نے نیا بم پھوڑا تھا اس کی بات سن کر پہلے تو اشارت کھولے موز اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم اس کی بات پر ہنسنے لگی اسے اپنا گھسہ نکالنے کا کوئی رستہ نہ سوجا تو الٹا ہنسنے لگی اس کی یہ حق سے ناظرشہ پر کوئی فرق نہ پڑا اس نے کئی لوگ دیکھے تھے جو اپنے آخری لحظوں میں ایسے ہی آواز کو بیٹھتے تھے میں اور تم اور نکاہ تم پاگل ہوگا تمہیں لگا میں تم سے نکاہ کروں گی وہ ہستے ہوئے ٹوٹ ٹوٹ کر کہہ رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا تم اتنا خوش ہو جاؤ گی اور ہاں نکاہ بلکل وہ بھی آج شام کو ناظرشہ کو ایک دم سنجیدہ دیکھ کر اس کی ہنسی بھی ختم ہونے لگی اور احبازنے کی جگہ آنسوں نے لگی تم غلط کہہ رہے ہو نا پلیز ایسا نہیں کرو میرے ساتھ وہ اپنے آنسوں میں مشکل پیتے ہوئے وہ کہنے گئی تھی ناظرشہ نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اس کے چیرے کو چھونا چاہا جس پر اس نے فوراً اپنا رخ بدل لیا اس کا ہاتھ جو ابھی ہوا میں ہی تھا اس نے اشارل کے سر کے پاس ہیشے پر رکھ گیا وہ اپنے آنکھوں میں التجائے اس لیے تجال یہی سے دیکھ رہی تھی تم نے مجھے یہاں قید کر رکھا کیا وہ کافی نہیں جو اب یہ سزا دے رہے ہو مجھے ہم اشارل حضار سچ کہا کہ تم یہاں میری قیدی ہو اور جب تک میں چاہوں گا تم یہی رہو گی ناظرشہ اس پر مزید جھک کر اب اسے درا رہا تھا اشارل کو فرار کر کوئی رستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک جوان لڑکی میرے ساتھ اکیلی رہے گی کیا میں اس کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا اس کے انداز اور بعد سے وہ اپنے پاپ آنے لگی تھی اس کے ہون خوش پڑھنے رہے تھے اشارل کو لگ رہا تک گویا اس کی قوت گویای ختم ہو گئی ہو میں تمہارا نکاہ کا اپشن دے رہا ہوں حالانکہ مجھے اس کی صبرت نہیں وہ اب چیلے پر کٹیا مسکراہت سجائے میں تھا اور وہ مسکراہت اشارل کے لیے نرسول بن گئی تھی اگر تمہیں ایسے ہی رہنا ہے میرے ساتھ تو ٹھیک ہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں اور اگر نکاہ کر کے رہنا ہے تو شان تک تیار رہا ہے اسے مسکراہ کر دیکھتے ہوئے وہ ہی چھوڑ گیا تھا اور اشارل وہیں ڈیس ہی گئی تھی گھٹنوں پر سر رکھ کر زور زور سے رونے اور جیتنے لگی آقاہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں سے شک سے نکاہ نہیں کر سکتی لیکن وہ اسے بہت کاری کا دمکی دیکھ کر گیا تھا وہ شک کچھ بھی کر سکتا تھا یہ وہ اچھے سے دیکھ چکی تھی اس کی بات تو کوئی یاد کر کیس کے وجود میں پھر سے کپ کپا ہٹ ہونے لگی تھی یہ اس کا گھر تھا کر اسے کیا صدورت تھی اشارل کو یہاں پر لانے کی اب اسے خود پر گھت سا رہا تھا پھر اسے ٹھنڈا پائی نکال کر وہ اس کے بور پر رہا تھا وہ اشارل کو کہیں بھی رکھ سکتا تھا لیکن اسے ڈر تھا کہ مراد اس تک پہنچ کہ اسے مار ڈالے گا اسے جسے قتل کرنے کا اس نے شروع صحیح سوچ رکھا تھا اب اسے اس سب سے بچانے کی تقیبیں بنا رہا تھا پھلال وہ اس کے گھر میں سب سے زیادہ محفوظ تھی اور اسے نکال اس کی مجبوری تھی اسے کچھ فائل چیک کرنی تھی مراد کے لئے پیشی بھی آنے والی تھی اس لئے اس کا وکیل ہونے کے ناتے سے اس کی تیاری بھی کرنی تھی اس کا دوسرہ جو کہ ایک راکٹر تھا اور اکثر ان کے زبنوں کا علاج کرتا تھا ان دونوں کا نکال پڑھانے والا تھا اس کے لئے مراد نوری اس کی بیوی اور فراز کی بیوی کواہوں کے طور پر شامل ہونے والے تھے فراز کے لئے کوئی بھی نہیں جانتا تھا تو یہاں پر کیوں ہے مراد جب اس نے اپنے منصوبے کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گیا کیا تم بھول گئے ہو رضا نے کیا کیا مراد مجھے بار بار یہ کہنا بند کرو میں کچھ نہیں بھولا اور نہ ہی اپنا مقصد بھولا ہوں بس پلائر میں تھوڑی تبدیل ہی آئی مراد اسے شک سے دیکھ رہا تھا اسے ناظر شاہ پہ یقین نہیں آیا تھا میرے پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں اس کی ماں کو پکڑنے کے لئے اشار کو زندہ رکھنا ضروری ہے اور اسے ہوسٹل سے میرے ساتھ آتے ہوئے سب نے دیکھا تھا ایسے بھی ہم پلیس کا خطرہ نہیں لے سکتے اس کی باتوں سے مراد کا احساس ہوا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہا لیکن اس کا تجربہ اسے بتا رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے وہ جب سے اسے وہاں چھوڑ کر گیا تھا انشاءال وہیں بیٹھی تھی اس کا سر اور پیردد وہ پہلے ہی کام تھا کیونکہ اس کے سینے میں اکتی داد کے آگئے یہ کچھ بھی نہیں تھا خود پر غصہ اور افسوس کے لئے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن وہ شکر گزار تھی کہ وہ اور اس کی ماں جہاں بھی تھے کم از کم زندہ تھے یہ اچھی خبر تھی اس کے کپڑے چہرے اور بالوں پر ابھی بھی مٹی لگی ہوئی تھی دروازہ کھلنے کے بعد پر اس نے اپنے گھٹنوں سے سر نہیں اٹھایا تھا کوئی اس کے سامنے کھڑا تھا وہ یہ محسوس کر سکتی تھی اٹھو تمہارے ان ٹراموں کے لئے وقت نہیں میرے پاس اس کی بات پر انشاءال نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا انشاءال دی رہے کہ اس کے سامنے کھڑی ہوگی ایک بات یاد رکھنا ناظر شاہر میں تم سے اپنے نکاہ تو کر رہی ہوں لیکن میں تمہارے لئے ناثور بن جاؤں گی اس کی بات سنکا ناظر شاہر نے اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے طرف کھہچا تم کیا جانو ناثور کیا ہوتا ہے اور پھر دکیلتا ہوا باہر لے گیا انشاءال نے سیڑیوں سے اترتے ہو نیچے دیکھا تھا لاؤنش میں کئی لوگ موجود تھے نے دیکھتے ہی پہلی بات جو اس کے ذہن میں آئی وہ مدد کی تھی آگر ان لوگوں میں سکوئی تو اس کے مدد کر سکتا تھا ناظر شاہر نے اس میں آتی تبدیلی کو فورا سمجھ لیا تھا یہ لوگ تمہاری مدد نہیں کریں گے الٹا تمہاری جان لینے میں وقت زیر نہیں کریں گے اس کی بات سنکا انشاءال بڑی بڑی آنکھوں سے سے دیکھنے لگی وہ اب ان لوگوں کے بیچ پہنچ چکے تھے سب اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے ماسوہ ایک بڑے شخص کے اس کی نظروں میں انشاءال کے لئے نفرت وہ اتنی دور سے بھی محسوس کر پا رہی تھی اس کے سامنے سے ناظر شاہر ایک محفوظ قلعہ محسوس ہو اس لئے اس کے قریب ہو گئے انشاءال کے سرکت کو سب نے دکھا تھا خاص طور پر اس شخص نے ان میں سے ایک شخص جو کہ چشمہ پہنے ان سے قدرے بہتر لگ رہا تھا پاس آکھ ناظر شاہر سے ملنے لگا اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی شاید یہ میری مدد کر سکی اسی چشمے والے شخص جسے ناظر شاہر فراز کے نام سے مخاطب کر رہا تھا اس کنکہ پڑھنا شروع کیا انشاءال کا بس نے ایک چل رہا تھا کہ وہ یہاں اٹھ کر وہاں سے باغ جائے جب انشاءال کا نکا کا سوال کیا گیا تو وہ صوفے پر ایک دم اچل پڑی ساتھ بیٹے ناظر شاہر نے اس کا ہاتھ تھام کر اس نے ہی زور سے دبایا کہ وہ کرا ہوتی انشاءال کو لگا شاید کوئی اس کی مدد کے لئے کچھ کہے گا لیکن وہ سب ناظر شاہر کے اس قدم پر کچھ دکھ رہے تھے جبکہ وہاں موجود عورتوں نے ایسی نگاہیں پھیل لی جیسے انہوں نے کچھ نہ دیکھا ہو تم سے کچھ پوچھا گیا ہے ناظر شاہر اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اس سے انشاءال یہ تو سمجھ گئے کہ واقعہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا وہ چیک چیک کہنا چاہتی تھی کہ اسی یہ نکاہ نہیں قبول لیکن دبی ہوئی آواز میں صرف قبول ہے کہہ سکی گواہوں نے اپنے دستکت کی اور یوں وہ دونوں شریعہ اور قانونی حصیت سے ایک دوسرے کا لباس بن گئے وہ اس وقت ناظر شاہ کے کمرے میں تھی اس کے ساتھ فراز کی بیوی جو ناظر شاہ کے کہنے پر کپڑے اور کچھ دوسری استعمال کی چیزیں لائی تھی انشاءال کو وہ اچھی لگی اس سے موقع ضائع کیے بغیر مدد مانگنے لگی پلیز میری مدد کریں مجھے یہاں زبردستی رکھا گیا پلیز آپ پلیز کو بتا دیں مجھے بچا لے مجھے مار ڈالے گا پہلے تو وہ عورت آکے پھار کر اسے دیکھتی رہی اور پھر بکھلا کر دو 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 دیکھنے لگی میرے خیال سے تم پر یہ رنگ بہت اچھا لگے گا وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں انشاءال کو تو یقین ہی نہیں آئی اس نے دوبارہ کوشش کرنی چاہے نہیں آئی سمجھ نہیں رہی مجھے یہاں زبردستی اس نے اپنی بات بھی مکمل بھی نہ کی تھی جب وہ عورت اکتم کھڑی ہو گئی شاہ صاحب میں بس آپ کی بیوی کو آپ کی منگوائی چیزیں دے رہی تھی جاؤ فراز تمہارا انتظار کر رہا ہے وہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی ایساال خود کو اس کے ساتھ تنہا پا کر بکھلایا گئی تھی لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر چیز کا مقابلہ وہ بہادری سے کرے گی تمہیں منع کیا تھا میں نے کہ کسی سے کچھ مت کہنا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی میں تمہاری غلام نہیں جو تمہاری ہر بات مانو اوہ تو تم میں پھر سے دور شاہ گیا اس کے سامنے کھڑا تھا میں تم سے ڈرتی نہیں مجھے نہیں پتا کہ تم کس چیز کا بتلا رہ رہے ہو لیکن تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اس کا دورہ کام میں مکمل کروں گی ایساال کہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ گسر سے ناظر شاہ کا چہرہ صورت کھنے لگا اس نے ایساال کو کرتن سے دبوش لیا اور اپنے ہاتھ اس کی قلی کا پھندہ بنا گیا ایساال اس کی پکڑ میں جٹ پٹانے لگی دونوں ہاتھوں سے خود کو اس سے ازاد کروانے کی کوشش کرنے لگی ناظر شاہ کی پکڑ اس کی گردن پر مصیز مضبوط ہونے لگی اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی لگا کہ تم مجھ سے بس سکتی ہو یا مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہو تو تم اس سہن سے نکال دو کیونکہ میں وعدہ کرتا ہوں کیونکہ اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری جان بہت دردناک طریقے سے نکال دوں گا اور تم ترس ہوگی کہ کب تم آخری سانس دو ایساال مسلسل اس سے ازاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پھر سانس رکنے سے اس کی قوت بھی جیسے چاننے لگی ناظر شاہ نے اسے اپنی گرفت سے ازاد کر دیا اور فرش بجا گئی خانس نے روچی ہونچی سانس لینے لگی اپنی گردن پر ابھی روی سے ناظر شاہ کے مذہور پکڑ محسوس ہو رہی تھی اس کے ہاتھ نے گھرہ نشان موجود تھا اور وہ اس میں جلن محسوس کر رہی تھی ناظر شاہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہاں رہا تو یقیناً اسے مار ڈالے گا اسے گھر میں قید کر کے وہ اپنے نیشکار کے باہر میں سوچنے لگا یہ جگہ پر کسی کانا جانا نہیں تھا یہاں تک کہ کوئی ٹی وی بھی نہیں تھا ایشاہ نے تنہائی میں کئی کوئی رستہ تلاش کرنے کی کوشش کی پر وہ جگہ کسی اندیرے کلے کی طرح بند تھی وہاں سے نکلنے والے باہر نکلنے کا صرف ایک رستہ تھا جسے وہ ہمیشہ بند کر کے جاتا تھا ناظر شاہ صبح اوٹ کا خود ناشتہ بناتا پھر چلا جاتا اس نے ایشاہ سے اپنا فاسطہ برقرار رکھا تھا جس کے لئے وہ شکر گزار تھے وہ ایشاہ کے مجود کی بھول چکا تھا جو کہ ناممکن تھی پر ایسا تھا تو وہ اس کی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی اس کی اب بس ایک امید یہ تھی کہ حسن سزامیہ اس کی گھر مجود کی کا نوٹہ ضرور لے گی اور شاید پلیس سے رابطہ قائم کریں لیکن پچھلے دو دن سے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور وہ میوز نہیں ہونا چاہتی تھی کیونکہ میوزی اس کی اصل حال ہوتی اور پیری سے ناظر شاہ سے واقعی کوئی بچا نہ پاتا ناظر شاہ اس وقت مراد سے مل کر واپس آئے تھا وہ پھر سے ایشاہ کے معاملے میں اس کا اثر کھا رہا تھا اسے نہیں پتا تھا کب تک وہ اسے ہی اٹھال سکتا پلیس اس کے گھر سے باہر کھڑی تھی اسے پتا تھا وہ اس تک ضرور آئے گی پلیس میں موجود اس کے خبری ناظر شاہ کو پہلے ہی اگاگا چھوکے تھے نیا آئی جی اس کے مشکلات کھڑا کر رہا تھا ناظر شاہ اس کے تباتلے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس پر کڑی نظر رکھے تھا آفیسر کیا بات ہے آپ اکلاف اگوا کی ایف آئی آر درست کی گئی ہے اگوا کی کیا میں جان سکتا ہوں کس کی اگوا کی اشار رضا آخری بار آپ کو اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا میں نے اشار کو اگوا نہیں کیا ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی والدہ میرے کلاف تھی جس وضع سے اشار اور میں نے کچھ دل پہلے ہی انہیں بینہ بتائی شادی کر دی وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا اس کا مطلب اشار رضا آپ کے ساتھ ہے اشار رضا نہیں اوپسر اشار شاہ کہے ہمیں ان سے مل کر ان کا بیان لینا ہے ضرور کیوں نہیں ناظر شاہی نے لون میں رکھنے کا کہہ خود اندوری دروازے کی طرف بڑھ گیا گرمد آقل ہو کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جانتا تھا اشار رہی ہوئی وہ اس صاف شیشے کے سامنے کھڑی باہر ہی دیکھ رہی تھی اس نے یقینا پولیس کو دیکھ ریا تھا تب ہی چہرے پکات لانا مسکرات جائے ناظر شاہ کی طرف پڑھ دی آہاں ناظر شاہ لگتا ہے ہم دونوں کی سواری آگئی میری واپسی کی اور تمہاری جیل کی اس کے لہجہ زہر عبود تھا جس سے اس کے دل میں ایک آہو بری تھی لیکن وہ بھی اپنے احساسات چپانے میں ماری تھا اس کے سامنے آکھڑا ہوا اور اشار رہی کے انداز میں کہنے لگا اتنی بھی جلدی کیا ہے اشار رہی ناظر شاہ نے اسے زید کرنا چاہا جس میں وہ کامیاب بھی رہا تم یہاں سے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر باہر چلو گی اور کہو گی کہ تم اپنی مرضی سے یہاں ہو اور بہت خوش ہو اپنے اس پیارے شوہر کے ساتھ اب اس کی گردن پر پڑے اس نشان پر انگلی پھیڑتے ہوئے کہہ رہا تھا جو کہ پہلے ہی قدر ہلکا ہو چکا تھا میں پاگل نہیں ہوں جو ایسا کروں میں نے سب سچ بتا دوں ناظر شاہ نے اسے بالوں سے بکڑ لیا جیسا میں نے کہا ویسا ہی کروں کیونکہ اگر تم سچ بتا بھی دو تو کوئی ثبوت نہیں تمہارے پاس آخر کار تم زندہ اور سلامت ہو دوسری بات مجھے زمانت میں صرف دو گھنٹے لگیں گے اور اپنی بار میں تمہارے ساتھ اتنا نرم رویہ نہیں رکھوں گا اور تیسری بات اس نے اشان کے بال مزید کھینچنے جس سے وہ پیچھے کو دوری ہوتی جا رہی تھی تم تو جان سے جاؤ گی لیکن اس وقت تمہاری وہ پیاری دوست میری آدمیوں کے نشانے پر ہے ادھر تم نے کچھ غلط کہا ادھر وہ تمہاری وجہ سے اپنی جان سے جائے گی اشان کو فوراں ہی ارین کا مصول چرہ دکھنے لگا نہیں اس میں اسے مت کھینچو اگر تم ویسا کرو گا جیسا میں نے کہا تو اسے کچھ نہیں ہوگا اور اشان تم اس گھر سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی یہ کہت کھانا ہی تمہاری جان کا امین ہے وہ نجانی سے اپنی بات تو نظروں سے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اشان کو خود سے زیادہ بھورین کی فکر تھی میں ویسا ہی کروں گی جیسے تم رکروادہ کرو اس کے بعد تمہارے آدمی کبھی اس کا تاقب نہیں کریں گے ناظر شاہ نے وہ آدمی اسے قتل کرنے کی جگہ اس پر نظر رکھنے کے لئے مقتص کیے تھے وہ جانتا تھا کہ مراد کو خود رہن کا اشان سے تلک پتا چلا تو اسے درندوں کی طرح درندوں کے آگے ڈال دے گا اور تب وہ موت کی بھیگ مانگے گی لیکن اشان کو یہ سا بتانے کی ضرورت نہیں تھی جب اس سے یقین ہو گیا کہ اشان واقعی کھولٹی حرکت نہیں کرے گی تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے تھام کر اپنے ساتھ لاؤن میں لے گیا اشان نے ویسا ہی کیا جیسے ناظر شاہ چاہتا تھا وہ حرین کو بہنوں کی طرح چاہتی تھی کبھی اس کے لئے بڑا نہیں سوچ سکتی تھی ناظر شاہ نے ثبوت کے طور پر ان کا رکانہ میں بھی دکھایا تھا اور پولیس نے بھی اس کی بات مانتے ہوئے وہاں سے جانے میں یہ جلدی دکھائی یہ اس کی آخری امید تھی جو کہ وہاں سے جا رہی تھی اسے ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خود اپنے لئے گھڑا کھوڑا تھا اسے اب جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا اپنی ازادی کے لئے خود جدوجہت کرنی تھی گسر سے جلتی وہ اندر چلی گئی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب پولیس والوں کو جاتے ہوئے روپ لے گی اور سب سچ بتا دے گی اسے کسی طرح سے ناظر شاہ سے چابیاں حاصل کرنی ہوگی وہ بھی اس کے پیچھے مزید بڑھکانے کے لئے آ گیا اشار نے اسے کہہ رہلو نظروں سے دیکھا اگر وہ بس نگاہوں سے مار سکتی تو یقینر وہ اس وقت تڑپ رہا ہوتا مجھے تم سے نفرت ہے ناظر شاہ بے پناہ نفرت اپنے جذبات کو خفیہ رکھنے کی اس نے کوئی جگرت نہیں سمجھی تھی ناظر شاہ چیرے پر استضائیہ مسکرار سزائر سے دیکھ رہا تھا احتیاط سے بے گم بے پناہ نفرت اور بے پناہ محبت ایک ہی سکھے کے دو پہل ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفرت محبت میں بھگل جائے اس کی بات اشار کو مسید غصہ دلانے میں کامیاب رہی تھی تم تم دیکھ لوں گی تمہیں جان سے مار دوں گی تم کو وہ اس کی طرف انگلی اٹھائے ایک ایک لفظ دانت کچھ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ناظر شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام گیا جسے اشار نے چھوڑوانے کی کوشش کی پر ناکام رہی تو ایسا کہونا کہ تم میرے ساتھ فیزیکل ہونا چاہتی ہو ہنسے دباتے ہوئے کہا گیا کہ کیا اشار کے چھیلے پر اب ایک رنگ آ اور ایک جا رہا تھا کیا کہہ رہے ہو تو تم اچھے سے سمجھ رہی ہو کیا کہہ رہا ہوں وہ اب ناظر شاہ کے ہر ایک بڑھتے قدم پر دو قدم پیچھے اٹھا رہی تھی دور ہو مجھ سے گتسہ کب ہوا ہوا اور ہوا ہوا اور آنسو کب آنکھوں میں اترے ہنسے خود پتہ نہیں لگا تھا آپ پھر سے یہ موٹے موٹے آنسو وہ اشار کہاں گئی جو مجھ سے پہلی بار یونیورسٹری کے باہر تکرائی تھی دیکھو ناظر شاہ تم نے جو کہا میں نے وہ کیا اب بس کرو یہ سب آپ نے پیچھے رستہ روکتی دیوار کو دیکھ کر ایک تمہ اس نے بات پدلی تھی اس کی آنکھوں میں اترا خوف ناظر شاہ کو اچھا نہیں لگا تھا ٹھیک ہے میں آج تمہیں مزید کچھ نہیں کروں گا اگر تم مجھے دوبارہ آپ کہہ کر بلاؤ تو مجھے تمہارا یہ تم کہہ کر بلانا پسند نہیں آیا اشار نے تو گوری نہیں کیا تھا کہو کب آپ سے تم پر آئی تھی تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہیں برا نہیں لگا ہاں بولو اسے ایک بار پھر سے غصہ آیا تھا دوبارہ تم بکارے جانے پر اس بار اس نے اشار کو غصہ سے دیکھا شاید تم سمجھی نہیں میری بات ایک قدم سے اس نے اشار اور اپنے درمیان کا فاصلہ مٹایا تھا ایسے اپنے اتنے قریب پا کر اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی چھٹے ٹھیک ہے تم جیسا میرا مطلب آپ جیسا کہو گیا کشک ہوتے حلق سے اس نے جلدی سے کہا نازر شاہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے لبوں کے قریب کیا اور اس کے تیلی کو چھوڑ گیا اشار کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی اس کے بعد اس کا ہاتھ چھوڑ تو وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا اور اشار کتنی ہی دیر وہاں کھڑی اپنی سانسوں کو درست کرتی رہی وہ اب اس کی آنے جانے پر کافی دھیان رکھنے لگی تھی کونسی چیز کہاں پر ایسے بھی دیکھنے لگی تھی نازر شاہ اس کی چوڑ نگاہوں کو رام سے پڑھ لیتا لیکن کبھی اشار کو اس بات کا احساس نہیں ہوئے دیا نازر شاہ واقعی کسی پہیکی نہیں کرتا اور اپنا کھانا خود بنا کر کھاتا تھا اشار اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے اس کی مدد کرنے لیتا وہ اب اشار کو کچھ وقت لون میں ہی بھی ٹہلے دیتا تھا لیکن اس پر ہر وقت نظر کڑی رکھ نظر رکھتا تھا لیکن اشار کسی طرح اسے نظریں بچا کر ایک درمیانہ پتھر اندودنی دروازے کے پیچھے چھپانے میں کامیاب ہو گئی کچھ دیر بعد نازر شاہ اسے لے کر گھر کے اندرے چلا گیا اشار کو اب اس کے سونے کا اعتذار تھا نازر شاہ کیونکہ اس کے ساتھ والے کمرے میں رہ رہا تھا اس لئے وہ دبے پاؤں سیڑھیاں اترتی چھپائے گئے ہوئے پتھر کے پاس چلے گئے پتھر اٹھا کر وہ واپس سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی جب کچھ سوچ کر کچھر میں چلے گئے اب اس کے ایک ہاتھ میں پتھر دوسرے ہاتھ میں چھوڑی تھی دیرے دیرے دبے پاؤں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی اشار کی درکر بہت تیز ہو چکی تھی سانسے کابو میں کرتی دروازے کا کھولے لگی اشار کو لگا وہ بھی اٹھ کر اسے پکڑ لے گا اپنی کامتی ہٹانگوں سے وہ کمرے میں داخل رنتیلے میں ادھر دو دیکھنے لگی اس کا موبائل اور چابنیاں سائی ٹیبل پر پڑی وہ خوش ہوتی خموشی سے اس کی طرف بڑھنے لگی بیچ رستے ایک دم رکھ کر اسے دیکھنے لگی پھر دوبارہ قدم اٹھانے لگی سائی ٹیبل پر چھوڑ کر جیسے چابنیاں اٹھا لیا اب اسے جلدہ جلد یہاں سے دیکھنا تھا وہ جیسے ہی پلٹی کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھہچا اشار اس حملے کے لئے تیار نہیں تھی اس لئے کھڑا کر کھہچنے والے پر جا گئی نازر شاہ نے اس کا ہاتھ گما کر اسے پتھر چھین لیا دروازے کی طرف پھینک دیا اشار کے ساتھ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ کچھ سمجھ نہ ہی نہ پائی اس نے اٹھنے کی کوشش کی پر اب وہ نازر شاہ کی جگہ اوندے مو پڑی تھی اور نازر شاہ اس کے اوپر اسے اٹھنے سے روک رہا تھا وہ اس کی ساتھ سے اپنے کان کے پاس محسوس کر سکتی تھی اس نے سائی ٹیب سے چھوڑی اٹھانے چاہی پر اس بازو نے بھی نازر شاہ کے کابو میں تھا نہیں میری جان اس سے کسی کو چھوٹ لگ سکتی ہے نازر شاہ نے اپنے بیٹ پر پڑی ہوئی شرط اٹھائی اور اس کے ہاتھ بات نے شروع کی یہ کیا کر رہے ہو چھوڑو مجھے تمہاری خطرناکی راتیں دیکھ کر بھی چھوڑ دو وہ اس کا انتدار ہی کر رہا تھا اشار کو پتھر چھپاتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا لیکن جس بات پر اسے گس آیا ہو یہ کہ اشار نے بھی اپنے باپ کی طرح اس پر حملہ کیا جب وہ سو رہا تھا فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ گہری نیت نہیں سوتا تھا اشار کی ہاتھ باندھ کر وہ اسے ہٹ گیا اور اسے بھی کھینچ کر کھڑا کر دیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اشار تو کیا رکھا تھا میں یہ سب سہتی رہوں گی کبھی نہیں میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور تمہیں جیر پہنچا کر چھوڑوں گی اور کھولو مجھے چھوڑو وہ خود کو ایسے دور کرنا چاہتی تھا گسے میں چلا رہی تھی ناظر شاہ نے بھی نہ کچھ کہے اشار کے گلے میں لپٹا رہا یہ کیا کر رہے ہو تو مجھے ہاتھ مت لگانا اس نے اشار کا چیرہ اپنے ہاتھ میں دو بوجھ لیا تمہیں سبق سکھا رہا ہوں کہ ناظر شاہ پر حملے کا انجام کیا انجام ہوتا ہے اشار کی سوچ کے بریکس اس نے جھکا اشار کا ایک پاؤں پکڑا اور دو بٹے کا سیرہ اس کی پندلی پہ بان دیا اشار دوبارہ توازن کھو کر ہوندے موہ بیٹ پر گئی چیک رہی تھی ناظر شاہ نے اسے دوبارہ کھڑا کیا اور اس کا دو بٹا بیٹ کے اوپر لگے اشار کو اپنے ٹانگ پیچھے طرف کھول کرنی پڑی اب وہ صرف ایک ٹانگ پر کھڑی تھی اس نے ناظر شاہ کے ارادے پر خوف آ رہا تھا دوسرے سیرے سے بنائے گی پندے کو اس نے اشار کا سر پکڑ کر زبدستی اس کے گلے میں ڈال دیا اور پھر اسے کس دیا ایک قدم پیچھے ہٹ کر وہ اپنی کاری گری دیکھ رہا تھا اشار ایک پاؤں پر کھڑی تھی اس کا ایک پاؤں پیچھے کو کھول تھا جو کہ اس کے دبٹے سے بڑا تھا دوسرے سیرے پھندے کا کام کر رہا تھا بیم کے اوپر سے گزرنے سے اس نے ایک سی ساکھ کی شکل اختیار کر لی تھی اگر وہ اپنا باندھا ہوا پاؤں ذرا بھی نیچے کرتی تو پھندہ اس کا گلہ گھوٹ دیتا اور اگر وہ توازن کھو کر لٹ کھڑا جاتی تو یقین ہے اپنے ہی دبٹے سے گلہ گھوٹنے سے مر جاتی اس کی حالت قابل رحم تھی ہاتھ کمر پر باندھے تھے اس کا ذرا سا ہیلنا بھی جان لے باتا ہے ناظر شاہ پلیز ایسا مت کرو میں مر جاؤں گی اپنے آنسو پیتی وہ اس سے مخاطب کر رہی تھی وہ دے تمہیں پہلے سوچنا چاہیے آئندہ ایسا نہیں ہوگا پلیز مجھے کھول دو اس نے کبھی یوگا یا ایکسرسائز نہیں کی اس کی ٹانک آپ نے لگی تھی اسے لگا وہ کسی بھی وقت گر جائے گی ناظر شاہ پلیز ایسا ظلم نہ کرو پلیز وہ شاہ کی پرواق کیے بغیر اسے وہاں چھوڑ کے کمرے سے باہر جائے لیا اسے باہر جاتا دیکھ کر شاہ نے زب کا بندن ٹوٹ کیا اور رونے لگی نہیں مجھے یہاں ایسے چھوڑ کے مت چاہ پلیز واپس سا میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی پلیز ناظر شاہ نے اس کی چیکھوں کو دروازہ بند کر کے دبات گیا اور خود اسے ٹیک رگا کے کھڑا ہو گیا وہ ایشال کو اس طرح سے چھوڑ کر زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا اس کا طریقہ جان لے با تھا لیکن ایشال کی حمد توڑنا لازمی تھی کیونکہ وہ جس جگہ کو قید کا سمجھ رہی تھی وہ دیواریں اصل میں اس کی حفاظت کے لیے تھی وہ ایشال کے رونے کے واس سن سکتا تھا وہ بار بار اسے پکا رہی تھی اسے تکریف میں دیکھ کر ناظر شاہ کو دکھ ہوتا تھا لیکن پھر سے یاد آ جاتا تھا کہ وہ کون ہے ایشال کو لگ رہا تھا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا وہ پوری طرح تھک چکی تھی اب دو بار لٹ کھڑائی تھی وہ پھندہ اس کے گلے میں مزید تنگ ہو چکا تھا اس کے گلے میں شدید در تھی اور اکسیزن پوری نہ ملنے کے وجہ سے وہ آہستہ آستہ خود پر قابل ہو رہی تھی ناظر شاہ کو جیسے ہی اس کے آواز سنائی دینا بند ہوئی وہ کمرے میں داخل ہو گیا ایشال میں اس کی سو سے زیادہ قوت برداشت تھی وہ عادی گھنٹی سی حالت میں رہنے کے بعد اب اس پھندے سے جھول رہی تھی اور شاید اپنی آخری ساسیں لے رہی تھی اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایشال کو تھام لیا اور اسے اس پھندے سے زیاد کیا لیکن وہ سانس نہیں لے رہی تھی ناظر شاہ کو زندگی ایک بار پھر اپنے ہاتھوں سے پھر سلتی ہوئی محسوس ہوئی یہ ایساس نے کئی سالوں بعد محسوس کیا تھی اسے لگا کہ ایشال نہیں بلکہ وہ مار رہا ہے وہ اس کا چیرہ تھپ تھپ آنے لگا ایشال ہوش میں آؤ ایشال 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 زندہ تھی لیکن اس کی نمز بہت آہستہ چل رہی تھی وہ اسے مصنوعی سانس دینے لگا تو اس دیر بعد اس نے ایشال کے تھنڈے پڑھتے جود میں چمبش میں سمس کی ناظر شاہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسوں اترنے لگے وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا اسے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی ایشال کی سانس سے متواتر ہونے لگی تھی لیکن وہ ابھی بھی ہوش تھی اس کے سامنے وہ ہار گیا تھا اپنے سار تھامے میں وہ زور زور سے رونے لگا نہیں وہ پری سے اتنی بڑی خیانت کیسے کر سکتا تھا ایشال کو جب ہوش آیا تو صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پردے سے ہوتے ہوئے کمرے میں داکل ہو رہی تھی وہ اپنے کمرے میں بیٹ پر مجود تھی اسے آخری بار جو یاد آئی اس سے ایشال ایک دم کپ پائی تھی سیکین تھا کہ وہ گلہ دن نہیں دیکھے گی اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی کمرے میں نیم طریقی تھی اس نے دو در دیکھا تو ناظر شاہ سامنے سوفیہ پر نیم در آتا شاید وہ سو رہا تھا کر رات پر اسے کلہ چھوڑ گیا تھا ایشال کو جیسے ہی یاد آئے وہ کروٹ بدل کر رہا گی شاید وہ بعد میں اس کے پاس آیا تھا تب ہی تو وہ زندہ تھی جانے وہ کس بات کی سزا بوکت رہی تھی خود پر کابو پانے کے باوجود اس کے لبوں سے سسکی نکلی ابھی زکمی ہے رونے سے تمہیں اور تکلیف ہو اس کے آواز سنکا وہ ایک دم تھٹکی تھی اور پھر اٹھ بیٹھی تمہیں اس سے کیا ایشال کو بولنے بھی تکلیف ہو رہی تھی اور وہ اپنی آواز بھی پہچان نہ پائی ناظر شاہ سوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ پیٹھا ایشال خود میں سمٹ کر بیٹھ گی دیکھو ایشال کل جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا میں وعدہ کرنا ہوں آئندہ تمہاری ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو لیکن تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ تم فرار ہونے کی کوشش نہیں کرو گی ایشال کو اس پر ذرا بھی بروسہ نہیں تھا لیکن ابھی وہ اس کی بات ماننے کے علاوہ کیا کر سکتا تھی بس یہ سر ہلا کر اتفاق کیا ناظر شاہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا ایسے پاہوں میں بر کر اپنے کی ایک معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا سائی ٹیبل سے پین کلر مجود تھی تم وہ پاورڈر بنا کر کھا لینا کیونکہ ابھی تم کچھ نکل نہیں پاؤ گی وہ اسے تنجیہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا فرین کو ایشال کی بہت یاد آ رہی تھی ایشال یونیورسٹی ہی اس کے باگ کر شادی کرنے کی بات جان چکی تھی ایسے باتیں جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہیں وہ کسی نے خود سے ساتھ باتیں جوڑ لی تھی لیکن فرین کو اس سب پر یقین نہیں تھا وہ ایشال کو جتنا جانتی تھی اس میں ہمیشہ ایشال نے حالات کا مقابلہ ہی کیا تھا اور پھر ناظر شاہ کو تو ایشال بہت کم جانتی تھی فرین اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ یہ سب اسی کا کیا ہوا ہے وہ پہلی نظر میں ہی جان گئی تھی کہ ناظر شاہ ایک خطرناک انتظار میں وہ اب خود کو قصور بار سمجھ دی اسی ایشال سے وہ کھل کر خبردار کرنا چاہیے تھا لیکن وہ اس کے خلاف کہتی بھی کیا ایشال کے جانے کے بعد وہ ریل کے زمین کی مجید مشکلات سے بڑھ چکی تھی یونیورسٹی میں سکروں نے تنگ کرتے رات میں خواب اور باقی قصر اس کے پاپا کال کر کے پوری کرتے تھے وہ پہلے ہی اس سمیسٹر میں میت میں فیل ہو چکی تھی اب اگر بارہ ہوتا تو وہ ڈراؤپ ہو جاتے یونیورسٹی جاتے ہوئے ریسپشن سے ایشال کے نام اکھت ملا وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس میں کیا ہے لیکن اس نے وہ سنبھال کر رکھ لیا نازر شاہ اب اسے کسی بھی بات پر تنگ نہ کرتا اور ایشال اسے دوری بنائے رکھ دیا تیسے دن بھی اس کے کلے میں در تھی لیکن اب وہ ٹھوز غصہ کھا سکتی تھی نازر شاہ کے دوست کا اکراز نہیں آ کر اس کا معاینہ کیا پھر سے دوا دی تھی لیکن اس سب میں جو بات ایشال کے حق میں تھی کہ وہ اس کا بدلہ ہوا روئیہ تھا اور اسے اب اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیا آپ پھر سے کہنا اس نے اونچے آواز میں کہا میں نے کہا کہ تم یہاں بور ہوتی ہو اور اس لئے اپنی دوست دورین کو یہاں ملا سکتی ہو ایشال کو ابھی وہ یقین نہیں آ رہا تھا کیا یہ کوئی نیا طریقہ ہے مجھے تنگ کرنے کا اس نے مشکوک لہجے میں کہا حد ہے ناظر شاہب کچھ سبر برا رہا تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر تمہیں نہیں ملنا تو کوئی بات نہیں 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 میں نے ایسا کب کھا کہ نہیں ملنا مجھے ایشال اس موقع کو کسی صورتہ سے جانے نہیں دینا دے سکتی ہاں لیکن اس بات کا خیار رکھنا کہ تم اس سے ہمارے بارے میں ذکر نہ کرو کیونکہ میری لوگ کبھی بھی اس لڑکی کی جان لے سکتی ہیں پتہ ہے پتہ ہے ایشال کس کی بات مکمل کی تھی اچھا لو اچھا ہے اگر تم حالات سمجھنے لگی ہو تو میں کب اسے بلا سکتی ہوں ایشال سے اب بلکل سبر نہیں ہو رہا تھا چاہے تو کل ہی بلا لو میں تمہاری اس سے بات کروا دوں گا وہ کیسے تمہارا موبائل میرے پاس تھا ایشال وہ اس موقع کے بعد ایشال نے پہلی باری سے بات کی تھی اور ناظر شاہی سے زیادہ بولنے والی ایشال کو مرس کرنے لگا تھا اس لئے اس سے بات کرنے کے لیے ابھی یہ بات دماغ میں آئی تھی اسے آج رات مراد کے کام سے جانا تھا ہاتھ ان کو اس لے کا ٹرک بیج رہا تھا ایشال تو ایک ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایشال واقعی سے ملنے آ رہی تھی ناظر شاہ نے اپنی مجودکی میں ایشال کی اس سے بات کروائی تھی اور ایشال کو ڈریس پر سمجھا دیا تھا وہ ایشال کو یہاں بلانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن وہ خود بھی مجبور تھی اس نے ایشال کو اپنی دوائینا لانے اور کو ضرور دوسرا سمان لانے کو کہا دیا ایشال صاحب کے قتل کے بعد ڈاکٹر نے اس اپریشن کی دوائیاں دی تھی جد میں نید کی دوائی تھی وہ اسے استعمال کرنا چاہتی تھی جب ایشال نے کال پر ورین کو ملنے کو کھا تو ورین کا پہلا جواب تو انکار ہی تھا لیکن ایشال نے اس کی کئی بار مدد کی تھی اس وجہ سے عمد کر کے اس سے ملنے کو تیار ہو گئی وہ اس شخص سے خوف ستا تھی لیکن ایشال کو اس کی مدد کی تیورت ہو سکتی ہے ساری راستے وہ زبان داندوں تلے دباتی رہی کہ کہیں ٹیٹسی ٹیٹسی کو واپس سننے کا نہ کہہ دی اپنے ہاتھوں کو زور سے بند کر رکھا تھا جس سے ناکھن اس کی ہتھیلی پر زکن کر چکے تھے یہ پہلی بار نہیں تھا نہ ہی آپ کی بار ہوتا وہ ایشال کے کچھ کپڑے دوسری خواہ چیزیں بھی لائی تھی اس کے علاوہ وہ خط بھی سب میں شامل تھا جو ایشال کے لئے آیا تھا قرآن ابھی سب ویلہ نماغ گھر کے باہر کھڑی تھی وہ وہاں کھڑی ایک بار پھر اپنے فیصلے پر گور کر رہی تھی جب ایک دم گیٹ کھول گیا قرآن خوف سے دو کلم پیچھے ہٹ گی دروازہ کھولے وہی شخص اس کے انتظار کر رہا تھا قرآن نے ایک بچی کی طرح سر اور نزلیں جھکا لی برا شعبہ سامنے کھڑی یہ لڑکی حسن کی طریف تھی لیکن مہتاب کی طرح اس پر بھی داگ تھا پھر پھر بھی وہ چوہدمی کے چاند کی طرح کشش رکھتی تھی شاہ جنہا نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اسے وہ بہت عجیب لگی نہ جانے کیوں وہ لڑکی سے خطرے کی گھنٹی جیسے لگتی تھی وہ جانتا تھا کہ ایشار نے اپنے دوائیاں پر اس کپڑے مگوائے وہ شاہتا تو اسے سب نے اسی ایسے لیک کر دیتا پھر وہ اس کو خوش کرنا چاہتا تھا جب اس نے آگے بڑھ کر بیپ اٹھایا تو ہرین کچھ قدم اور پیچھے ہوئی اس کی نظریں اور سربز دور چکا ہوا تھا کھارے گنے بالوں نے اس کا چیرہ ڈام رکھا تھا نازش ہے اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا وہ اسی انداز میں اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی ایشان لاؤنج میں ہرین کا ادھار کر رہی تھی وہ ایک ہونے سے دوسرے ہونے تک مسلسل چکل لگا رہی تھی آج وہ خود کچھ کرت ہو سکتا تھا ہرین جیسے ہی اندر آنے اشارہ اس کے پاس بھاگی چلی گئی اس کا دل کر رہا تھا کہ آگے بڑھ کر وہ اسے قلعے سے لگائے ان چند دنوں میں اس کے زندگی کتنی بدل گئی تھی لیکن اپنے جذبے کو قابل مرکتی وہ ہرین سے اسلام کرنے لگی ہرین نے اشارہ کے بعد پسر اٹھا کر دیکھا تھا وہ اشارہ کو صحت مند دیکھ کر بہت خوش دی نازشہ بیگ اشارہ کے پاس رکھ کر اسے کچھ فاسطے پر جا کر بیٹھ گیا مقصد انہیں سپیس فارم کرنا تھا لیکن ان کی باتوں سے انجان ہونا نہیں اشارہ نے ہرین سے بہت کچھ پوچھا وہ اپنے مقصود سنداز میں جواب دیتی رہی کیا تم میری کپڑے اور دوائی بھی لائی ہو ہم میں نہیں جانتی تھی کون سے دوائی اس لئے آپ کا میڈیکل باگ کی لے آئی اوہ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا اشارہ کا اپنا پلانہ مکمل ہوتے دیکھ رہا تھا اشارہ اسے کسی بات سے اگاہ نہیں کر سکتی تھی اس کے کوئی خاص بات نہ شاید اس بات کا علم ہرین کو بھی تھا کیونکہ اس نے نازر شاہ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا ہرین کو واپس جانا تھا اس نے وہ اٹھ پڑی ہوئی اشارہ اسے کچھ دے اور روکنا چاہتی تھی پر اس کا جانا ہی بہتر تھا اور اشارہ آپ کے لئے ایک لیٹر آیا تھا واپس جاتی ہرین نے ایک دم قلٹ کر بولی اور اپنے چھوٹے سپرے سے لیٹر نکال کر اشارہ کو تمانے لگی لیٹر لفظ پر نازر شاہ نے فوراں مل کر دیکھا تھا اور اشارہ نے بھی ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا نازر شاہ کے نظر اشارہ کے ہاتھ پر پکڑے لیٹر پر تھا شاید میرا ریزلٹ ہے اشارہ نے معاملہ سنبھالنا چاہا نہیں ہرین کچھ بولنا چاہتی تھی پر پھر اشارہ کا چرہ دیکھ کر کھموش ہوئی جی میں اب چلتی ہوں میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ آتا ہوں وہ اپنے گھر میں انجان لوگ زن نہیں کرتا تھا اس نے مسلسل لیٹر پر نگال رکھتے ہو رہین کے پیچھے چل پڑا جیسے ہی وہ درنے گیر سے نکلا اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا اس نے لیٹر کا کور پھار کر اسے کھولنا شروع کیا جلدی میں اس سے تھوڑا سا لیٹر بھی پھٹ گیا پر وہ نازر شاہ کے آنے سے پہلے وہ پڑھنے نہ چاہتی کہ لیٹر پر صرف دو لائنیں لکھی تھی آج جلد جلد یہاں آنے کی کوشش کرو دوسری لائن میں کسی جگہ کا اڈریس تھا آج اسے بس اس کی ممہ کہتی تھی اور لکھائی بھی انہیں کی تھی وہ خوش تھی کہ اس کی ممہ ٹھیک ہے اس نے اڈریس دو سکین بات دھڑایا تاکہ اسے یاد ہو جائے نازر شاہ چلدی سے اس کی طرف آ رہا تھا اشارہ سے دیکھتی ہی لیٹر پھارنے لگی کسی بھی حالت میں یہ نازر شاہ کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیئے تھا اس کے رادے بھام کر وہ اشارہ کی طرف لپ اشارہ اس کاغذ کے ٹکڑے کرتی اپنے کمرے کی طرف باگنے لگی ابھی وہ سیدوں پر ہی تھی جب نازر شاہ نے سے پکڑ گیا اشارہ جیخ مارتی اس کے ہاتھ پر تو وہ سکار کے دوبارہ بھاگی وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر چکی تھی کمرے میں داخل ہوتے ہی بھاشن کی طرف بڑی تاکہ وہ ٹکڑے بہا دے نازر شاہ نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھمایا چھوڑو مجھے چھوڑ وہ اس کے پکڑ میں وہ چھلتی خود کو چھوڑانے کی کوشش کر رہی تھی تو یہ مجھے دے دو اشارہ نازر شاہ نے گراتے ہوئے کہا نہیں دوں گی نازر شاہ اس کے ہاتھ سے وہ پٹا واقعہ چھین گا تھا لیکن میں جنگلی بلی کی طرح اسے نوز نہیں لگی نہیں دوں گی کبھی نہیں نازر شاہ نے اس کے ناکھوں کی پرواہ کیے بگار اس سے کچھ ٹکڑے چھین کر پینٹ کی پاکٹ میں ڈالی اور باقی ٹکڑے بھی چھیننے لگا اشارہ نے سے روکنے کے لئے نازر شاہ کے رکسار کو نوز ڈالا اس کے رکسار سے خون پہنے لگا اور اشارہ کا ایک نوکن اس کی آنکھ میں لگا جس سے وہ تڑپ کر پیچھے ہوا اشارہ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ اشنی کی طرف باقی اور باقی کورے ٹکڑے پانی سے بہا دی جب وہ باہر آئی تو وہ اسے سرک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اشارہ کو اپنا فیوچر کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اگر اس کا کوئی فیوچر تھا تو کیوں کیا تم نے یہ کس کے لئے اس عورت کے لئے جو تمہیں اکیلہ چھوڑ کے بھاگ گئی وہ اتنا اندازہ تو کری چکا تھا کہ وہ آلیہ کی طرف سے تھا اشارہ کو اس کی بات پر غصہ آیا کیونکہ آپ نے انہیں مجبور کیا اس کی باتیں ناظرہ شاہ کو بیشتا تھا ناظرہ شاہ کے لئے اپنا غصہ کابو کرنا اور رکھنا مشکل ہو گیا تھا اشارہ کو یہ بات بلکل برداشت نہ ہوئی اس لئے حلق کے بل جلائے تم جھوٹے گٹیا انسان تمہارے ساتھ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا تم جھوٹے گٹیا انسان تمہارے ساتھ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا ایسا ہی ہونا چاہیئے تھا اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں سن کر وہ تلملا ہوتی تھی کیا تم جانتی بھی ہو تم کیا بکواس کر رہی ہو اس کی باتیں ناظرہ شاہ کو ناکوار گزری تھی اور وہ بھی غصے سے دہک رہا تھا اپنا مو بند رکھو اشارہ تمہاری زبان سے ایک لفظ اور ادا نہ ہو لیکن وہ بھی کہاں سننے والی تھی میرے ماما کو پتل تم کرنا چاہتے ہو موسیٰ زبردستی شادی تم نے کیا اور میرے مکتول والد پر ایسا الزام لگاتے ہو سل میں تو تم کو قاتل ہو ریپس اشارہ میں نے کہا چھپ کر جاؤ ایک بار پھر تارا تھا کیوں خموش ہو تمہارے ساتھ اس سے بھی برا روابی کچھ کہتی سے پہلے ناظر شاہ نے اٹھے ہاتھ سے اسے زور دار تھپڑ مارا تھا اس کے ہاتھ میں پہنی اگوٹی سے اشارہ کے ہونٹ پوری طرح چھل گیا اور اسے کھون بہنے لگا اشارہ اپنے مو پر ہاتھ رکھ ایک دم پیچھے ہوئی اگوٹی نے اس کا نیچلہ ہونٹ کاٹ دیا تھا اشارہ کے ہاتھ بھی کھون سے بھر گئے ناظر شاہ ایسا نہیں چاہتا تھا اس کا غصہ اشارہ کو ایسا دیکھ کر ہوا ہو گیا وہ اشارہ کی طرف بڑھا لیکن وہ اس سے کچھ قدر پیچھے ہوئی ناظر شاہ اسے زبدستی کندے سے تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہاتھ نیچے کر کے زکم کا اندازہ کرنے لگا اس کے ہونٹ کو سٹیچز کی ضرورت تھی اشارہ دت سے رو رہی تھی ناظر شاہ نے اسے اٹھایا روشرو میں لے جاک کر وینٹی وینٹی ایریا پر بٹھا دیا اس کے بعد وہ فرسٹ ایک باکس روڑنے لگا اشارہ کو اس وقت تکلیف کیا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ناظر شاہ نے پہلے اس کے ہونٹ سے کن ثابت کیا اور اسے روکنا چاہا جیسے اس نے دوائی لگائی اشارہ جلن سے تڑا پوٹی ناظر شاہ نے اس کی بازو پکڑ لی ہلو مت مجھے سٹیچز لگانے دو وہ اپنے ذکھم کئی بار کو سٹیچ کر چکا تھا اس لئے جانتا تھا کیا کرنا ہے اشارہ تو یہ لفظ سن کر ہی کوئی سے تھنڈی پڑھنے لگے اگر تمہیں رام سے نہیں پیٹھو گی تو میں تمہیں بان دوں گا اشارہ نے اس کی ہاتھ میں سٹیچز والی سوئی دیکھ کر زور سے آنکے بند کر لی ناظر شاہ کیونکہ خود یہ کام کرتا تھا اس لئے کبھی نشاہ اور دوائیات استعمال نہیں کی تھی اشارہ کو دینے کے لئے اس کے پاس کوئی نشاہ اور چیز نہیں تھی اس لئے بس دو پین کلر کی ٹیبلٹ ہتھیلی پر نکال کر اشارہ نے کہ اسے اگرنے کو کہا وہ بھی اس درس پیچھے چنوانے کے لئے کچھ بھی کر لیتی اس لئے انہیں نکل گئی ساتھ میں خون کا ذائقہ بھی محسوس کر سکتی تھی اشارہ کو لگا کہ شاید یہی تکلیف بہت ہے پھر جب ناظر شاہ نے سٹیٹریز لگانے شروع کیا تو اس نے کامپنا شروع کر دیا درد شدہ تک تیار کر چکا تھا اسے تو لگا کہ وہ بیوش ہو جائے گی اس نے ناظر شاہ کا کندہ دبوچ رکھا تھا اور درد سے کرا رہی تھی اس کے منع کرنے کے باوجود وہ ہیل رہی تھی ناظر شاہ احتیاط سے ایسے سٹیٹریز لگا رہا تھا کہ جس سے اس کے بہت پر نشان نہ چھوٹے ایک لمحے کے لئے اس کا دل کیا کہ شاہ کے سر میں باہر کر کے سو بیوش کر دے پھر اس نے وہ ارادہ بدل دیا شاہ سرک پٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی سلیچز لگانے کے بعد اس نے ایک بار پھر اس کا ہوت صاف کر کے اس پر دوائی لگا دی ان دونوں کا ہاتھ اور شاہ کے کپڑے پر بھی کھون کے دبے لگے ہوئے تھے شاہ کے پاس وہ ہاتھ دونے لگا اور پھر اسے وینٹری ایریا سے اتار کر کھل باہر چلا گیا شاہ نے میشہ کی طرح خود کو آئینے میں لیکنے سے گریز کیا تکلیف اور سے پورے جسم میں پہل چکی تھی شاہ تب تک میں ہی ہوگی رہی جب تک ناظر شاہ اس کا انصار کر کر کے واحد سے چلا نہیں گیا اس سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی اس نے اپنے میڈیکل باکس سے نیت کی گول میں نکال کر کھائی اور پھر لیٹ گئی کچھ دیر بعد وہ اپنے اتکت سے بگاننا ہو گئی ناظر شاہ کو آج مراد کے گھر جانا تھا شاہ نے اس کے چیرے پر اپنے اچھے کھاسن نشان چھوڑے تھے اس کے ایک آنکھ صورت ہوئی پڑی تھی وہ سنگلاسز پہن کر مراد سے ملنے روانہ ہو گیا جب ناظر شاہ اس کے گھر پہنچا تو گیٹ پر کھڑے گاڑ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے دوسروں کے دلوں میں دہشت قائم کرنے والا اپنے بیوی کو سنبھال نہیں پایا تھا جب وہ اندر داکھل ہوا تو خضا میں کھون کی ایک لڑکی کھون سے لٹک رہی تھی اس کے ایک ٹانک آٹ دی گئی تھی فرش پر کھون جمع تھا وہ جگہ ایک کساب کی دکان لگ رہی تھی اس لڑکی کی آنکھوں بے جان تھی یقیناً اس کی موقع بھی باقیوں کی طرح دہتنا تھی ایک اور لڑکی اپنی سسکیں دباتی وہ کھون ساپ کر رہی تھی وہ جانتی تھی اس کا انجام بھی کچھ ایسا ہی تھا مراد ناظر شاہ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا آرے آو آو تم نے ہمیشہ کی طرح کل رات پہ اچھا کام کیا مراد کی نظر جب افس کے جہرے پر پڑی تو وہ تنزیہ مسکرانے لگا لگتا ہے کسی جنگلی بلی سے بڑھ کر آئی ہو ناظر شاہ نے اس کا جواب دیدہ لازمی نہیں سمجھا یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب پسند نہیں اس نے ان لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تمہارے لئے ایک سی خیشہ تمہیں بھی اس لڑکی کو ایسے ہی رکھنا چاہے گے جس کے وہ لائک ہے میری بیوی کو مجھے کیسے رکھنا ہے یہ مجھے تم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں مراد اس نے بلکل بھی بتاشت نہیں ہوا کہ مراد اشارہ کے بارے میں کچھ ایسا گئے مراد کا گصہ تو بہت آرہ کر کھموش ہو گیا اور اپنا گصہ اس لڑکی پر نکالنے لگا جو فرض صاف کر رہی تھی تم سے کہا تھا جلدی کرو مراد نے پاس ٹیبر پر پڑا گملہ اس لڑکی پر دی مارا اپنے چیخیں دباتی اور جلدی سے تیزی سے کام کرنے لگ یہ ایک مشکل کھڑی ہو گئی ہے کیسے مشکل ہاتھ نے کراچی میں تو پہلے ہی انسانی قرید و فروک سے منع کر دیا تھا اور یہاں پر بھی لیکن میرے ساتھ ساتھ کئی لوگ یہ کام چھپ کر رہے تھے لیکن کسی نے مقبری کر دی ہے اور وہ میری جگہ بدلنا جاتا ہے کراچی میں ان کا مین ہیڈ تھا سارے فیصلے وہیں ہوتے تھے یہاں کے معاملات مراد دیکھتا تھا اس لئے وہاں پر سارے معاملات مراد کو ہی پتا ہوتے تھے کبھی کسی زمانے میں مراد خود سب کرتا تھا پر اب وہ صرف حکم دیتا تھا نازر شاہ اس کا اصل ہتھیارت تھا سب طاقت اب اسی کے پاس تھی لیکن وہ مراد کا ہمیشہ ہی وفاد آ رہا تھا نازر شاہ نے خود کبھی ہاتھ سے بات نہیں کی تھی اس لئے وہ اس کے کسی ایسے فیصلے سے واقف نہیں تھا اگر ایسا ہے تو تم نے یہ ابھی تک کیوں جائی رکھا ہے اسی ہاتھ کس فیصلے کی وجہ ملوم نہیں تھی نازر شاہ مراد کا جتنا بھی وفاد آ رہو لیکن وہ ہاتھ کے راستے میں نہیں آنا چاہتا تھا اس کام میں بہت پیسہ ہے اور ہر دل بھی بہلا رہتا ہے مراد نے خفاصت سے مسکراتے کہا نازر شاہ گہری سوچ میں پڑ گیا اس لڑکی جگہ اشار بھی ہو سکتی تھی سو سے اس کی روح تک کام گئی کہ نازر شاہ کو جیسے ہی یہ سوچائی اس نے اسی اپنے ذہن سے جٹک دیا نہیں میں ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے دھو گا مراد اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا اس نے اس کی بات پر کور کرنا شروع کیا مجھے لگتا ہے کہ بہت کے خلاف آدھ کی سب کر رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت کے خلاف کوئی کچھ کر سکے مراد نازر شاہ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا کیونکہ وہاں پڑا ہو چکا تھا کمزور بھی یہ جرم کی دنیا ہے میرے بچے یہاں کمزور کیلئے کوئی جگر نہیں لیکن اگر ہم ہاتھ کو قتل کر دے تو اس دنیا کے بیتاج بادشاہ بن جائیں گے مراد کی بات سنکر نازر شاہ آئی پر اچھکا کو پوچھنے لگا اور اس ترین دے کو ماننے کی حمد کون کرے گا مراد شاہ یہ کام صرف تم کر سکتے ہو سوچو اگر ہم ساری طاقت حاصل کر لے تو کوئی ہم سے خوف کھائے گا ہم کسی کے جواب دا نہیں ہوگی اور اب نازر شاہ کو طاقت کا لالش دے رہا تھا نازر شاہ بھی وقوف نہیں تھا وہ جانتا تھا ہم سے مراد صرف اور صرف اس کی اپنی ذاتی تمہیں ایک ایسے گمنام شخص کی بات کر رہے جس کے بارے میں میں ہم یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کیسا دیکھتا ہے یہاں تک کہ پاکستان کی انٹیلیجنسی یہ بھی بہت کم جانتی ہے اس کے بارے میں میں تو میں اس تک کیسے پہنچ چکا اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام صرف تم کر سکتے ہو اس بارے میں ایسے سے سوچ لو نازر شاہ کو لگا مراد اپنی بھڑتی عمر کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی لاغر ہو رہا ہے تب ہی ایسی بھائی کی باتیں کر رہا ہے وہ اس کا جواب دیئے بغیر اس کے نیک ہونے کے لئے افسوس کرتا وہاں سے چل دیا